موسیقی 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 اس طرح سے کہا جا رہا ہے اس میں آئرن اور دیگر نیوٹرینٹس کی اماؤنٹ بہت زیادہ ہے تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہ سوانجنا کی کاش تب کرنا شروع ہو گئے ہیں اور اسے پاودرڈ فارم میں بھی بیچا جا رہا ہے پتوں کی شکل میں بھی بیچا جا رہا ہے یہ ہی نہیں بلکہ اگر فروٹس کی خاص طور پر بات کی جائے تو فروٹس کے حوالے سے ہمیشہ سے پرابلم جو ہماری سیٹی کی اندر ہی نہیں بلکہ آلہ وردی پاکستان رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بائی پروڈکٹس نہیں بنا کے بیچے جاتے جیسے اگر خاص طور پر عام کی بات کی جائے تو اس کی سلری تیار نہیں کی جاتی ہاں اکہ دکہ کمپنیاں ہیں جو کہ جیم کو تیار کر رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے بائی پروڈکٹس ہوتے ہیں جو کہ تیار نہیں ہو پاتے الٹیمیٹلی بہت سارے ملک یہاں سے امپورٹ کرواتے ہیں اپنے ملک میں پھوٹ کو اور کروانے کے بعد وہاں پہ اس کے بائی پروڈکٹس تیار کر کے اس پہ اپنی کنٹری کا جو ہے نیم پنچ کر کے میڈ ان یو ایس اے یا میڈ ان یو کے یا میڈ ان چائنہ لگا کے اسے دوبارہ پاکستان میں ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے اور یہاں پہ مہنگے داموں سے خریدنے پہ انڈسٹری مجبور ہوتی ہے لیکن اگر یہی بائی پروڈکٹس کی مشینری اور انفرمیشن جو کہ ہمارے کاشتکاروں کے پاس ہو اور ان کے پاس اتنا بجڈ ہو کہ وہ اس طرح کی فیکٹریاں لگا سکیں تو اس سے معاملات مزید بہتر ہو سکتے ہیں ہمارے ملک پاکستان کی معیشیت بھی بہتر ہو سکتی ہے حصہ معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے اور زراد کے حوالے سے خاص طور پر شہر فیصباد کی سرزمین کتنی زرخیز ہے کون کون سی گزائی اجناس ہے جو کہ یہاں پہ کاشت کی جاری ہے اس لیے ہم نے گفتگو کرنے کے لیے دعوت دے رکھی ہمارے ساتھ عبد الرحمان موجود ہیں جو کہ سینئر رپورٹر ہیں ہمارے سیٹی پاری ون کے اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ خالد محمود صاحب موجود ہے جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں زراد توسیق ہے تو دونوں کو ویلکم کرتے ہیں شوکے اندر پہلے میں خالد محمود صاحب کی طرف جانا چاہوں گا خالد صاحب کیا کہیں گے آپ پوٹنشل بہت زیادہ نظر آتا ہے ہمارے کاشتکاروں میں بھی ہماری زمین بھی دوسرے ملکوں سے بہت زرخیز ہے کیونکہ یہاں پہ موسم بھی ہر طرح کا پایا جاتا ہے تو آپ کیا کہیں گے فلا کہاں پہ آ جاتا ہے کیا ٹکنالوجی کی کمی ہے ہمارے کاشتکاروں کو اس طرح سے علم نہیں ہے جس طرح سے باہر کے لوگ ٹکنالوجیز کو یوز کر کے اپنی زمینوں کو کاشت کرتے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہائیبریڈ بیج استعمال کیے جاتے ہیں بہت سارے ملکوں کے طرف سے ہمارے ہاں اس طرح کی بیج استعمال نہیں کیے جاتے آخر کار بہت سارے ملکوں سے زیادہ پوٹنشل ہونے کے باوجود بھی اتنی معیشیت اتنی انکن جنریٹ نہیں ہمارا کاشتکار کر پاتا جتنے وہ لوگ کر پا رہے ہیں فلا کہاں پہ آ رہا ہے جی تینکیو انان صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا کہ ہمارا کاشتکار جفاکش بھی ہے اور ہمارے پاس چار موسم بھی ہے اور ہمارے پاس بہترین جو ہے وہ آپ پاشی نظام بھی ہے لیکن ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود ہمارا کاشکار جو ہے وہ پٹنشل نہیں لے رہا جو دنیا میں ترقی آفتہ موالک لے رہے ہیں تو اس میں عرض ہے کہ جو میکنائزڈ کاشت ہے نا جی اس کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں دنیا میں جو ہے وہاں انہوں نے کوپریٹی فارمنگ کو ترجیح دے رہے ہیں اور بڑے بڑے فارمز ہیں ہماری جو ہے زمین جو ہے یہ چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے ہمارا وراثتی نظام کے ذریعے تو در باہر یورپ میں اگر وہ ان کے پاس زمین ہے تو جو انیس سو اٹھارہ سو ستونجہ میں جو ان کے پاس یونٹ تھا ایک باپ کے پاس اور اس کے بیٹوں کو وہی یونٹ تقسیم ہوا ہے انہوں نے بڑے بیٹے کو زمین دی ہے دوسرے بیٹے کو سروس مل لے گئے ہیں یا انہوں نے اپنا یونٹ نہیں تقسیم کیا لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں چھوٹا کاشکار بہت زیادہ ہو گیا ہے اور جس کی وجہ سے اگری کلچر نان پرافٹیبل ہو گئی ہے کہ دو اکڑ کا کاشکار ہے وہ ساتھ جوب بھی کرتا ہے وہ اگری کلچر کو ایز اے پار ٹائم جوب لے رہے ہیں حالانکہ یہ فول ٹائم جوب ہے اور کچھ یوں بھی تو ہو رہا ہے کہ اگر دس اکڑے کسی کی زمین اس میں پانچ بھائی ہیں جب دو دو اکڑ ہو جاتی ہے تو کوئی گندم کاشکار رہا ہوتا ہے کوئی گننا کاشکار رہا ہوتا ہے کوئی وہاں پہ کچھ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی تو پرابلمز آ رہی ہیں یہی بات ہے اگر وہ دس اکڑ کا یونٹ موتسل ہو اور ایک آدمی کرے تو اس پہ ہم میکنائزیشن بھی کر سکتے ہیں بڑی مشنری بھی اس پہ چلا سکتے ہیں تو باہر یورپ میں دو دو سو اکڑ تین تین سو اکڑ کے فارم جو ہے تو ان کے پاس پھر وہ وہی ان کے پاس میکنائزیڈ کاشت ہے میکنائزیڈ کاشت کے ذریعے اگر ہم چاول کی مثال لے لیں تو چاول میں ہم نے اسی ہزار پودا لگانا ہوتا ہے ایک سراغ میں دو پودے لگانے ہوتا ہے لیکن ہماری لیبر جو بڑی مشکل سے وہ ساٹھ ہزار پودا لگاتی ہے تو اگر ہم میکنائزیشن کے ذریعے کریں تو ہمارے پاس جو مشینے باہر سے ہم نے اپورٹ کی ہیں اگری کچھ ڈپارٹمنٹ نے اور ان پر 50% سبسیڈی بھی دے رہے ہیں رائیڈنگ ٹائپ ایک ہے مشین رائس ٹراس پلانٹر ہے تو وہ ہم نے گجرہ والا میں اور ادھر سیال کورٹ میں جہاں رائے چاول زیادہ کاشت ہوتا ہے تو ادھر دیئے ہیں فیصلہ باد میں بھی ہم نے جمرہ اور جڑہ والا میں وہ مشینے دی ہیں 50% سبسیڈی سے تو اس سے جو ہے اسی ہزار پودا آپ اس کو سیٹ کر لیں مشین کو آپ ایک لاکھ بھی لگا سکتے ہیں تو اپنا لیبر کی بجائے ایک تو لیبر ملتی نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کے خیت میں پودوں کی ضداد پوری ہوگی تو لازمی بات ہے کہ یہ ایک بڑا کنٹریبوٹنگ فیکٹر ہے پیداوار میں اگر پودے ہی کام ہیں تو ظاہرہ پیداوار کام ہوگی جب پودے اس میں پورے ہیں تو اس میں جو فرٹائل ٹیلر بھی زیادہ ہوں گے اس پر چھٹے بھی زیادہ لگیں گے اس پر دانیں بھی زیادہ بنیں گے تو اس لیے میکنائز کاش کے لیے جو ہے وہ ہم کوشی کر رہے ہیں اپنے فارمرز کو سبسٹی دے کر اور ان کو اپنے جو ہے وسائل کے مطابق اور اپنے محول کے مطابق چھوٹی مشینری بنا کے دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے جو ہے لینڈ ہولڈنگ کم ہے تو اس پر ہم جو ہے رویر سجنگ کر رہے ہیں کہ ہم بھی اپنے جو ہے کاشکاروں کو جو ہے وہ چھوٹی مشینیں دے کہ اپنے ملک میں تیار کر کے کم سستے ریٹ پر ان کو مشینیں دیں تو رائس پہ ہم نے دیئے ہیں اور اسی طرح شوگر کین ہے شوگر کین بھی آج تک ہمارے جو ہے وہ لوگ جو ہے ہاتھ سے لگاتے تھے لیکن اب ہم شوگر کین ٹرانس پلانٹر وہ سات لاکھ چودہ لاکھ کا آتا ہے سات لاکھ کا آ رہا ہے جس میں ساڑھے تین لاکھ گورنمنٹ سبسیڈی دے رہی ہے تو وہ ہم نے سمندری میں مطلب کے دیا ہے پروڈجر کے ذریعے زمیداروں کو اور ادھر فیصلہ باد میں بھی ہم نے کاشکار کو دیا ہے تو گورنمنٹ اس طرف آ رہی ہے اور اس پر ہم ریبرس انجنئنگ بھی کر رہے ہیں کہ ہم اس کو اپنے ملک میں تیار کریں عبدالنمان آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے ہمارے جو کسان ہیں بہت سارے بڑے زمیدار ہیں وہ ڈرپ ایرگیشن سے کاشکاری کر بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ دیگر ٹکنالوجی کو بھی یوز کر رہے ہیں لیکن زیادہ تر کی اگر بات کی جائے تو ابھی ان ٹکنالوجی سے دور نظر آتے ہیں ان کے ذہن میں ابھی بھی وہ پرانے طریقے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پرانے طریقے استعمال کرنے سے ہی زیادہ فصل کی کاشت جو ہے اس کے زیادہ فصل آپ کو ملے گی اس کے گزائی اجناس جو اس نے کاشت کی ہوگی اس کی فصل زیادہ بنے گی آخر کار اس سوچ کو کس طرح سے چینج کیا جائے کیا محکمہ زراد کی جانچ سے کوئی سیمینارز منعقت کروانے چاہیے ان کو کوئی ڈیمو دینا چاہیے کس طرح سے ان کی سوچ کو تبدیل کیا جائے تینکیو ہنان یہ بڑا مسئلہ ایک ہمارا کیریئر کونسلنگ کا ہے کہ جس میں ہمارے جو کسان کا بچہ پڑ جاتا ہے تو وہ زراد کا شعبہ اختیار نہیں کرتا اور نہ ہی وہ زرائی تعلیم پڑ رہا ہوتا ہے اسی طرح جو انڈسٹری لیسٹ کا بیٹا بعض اوقات ہم نے دیکھا وہ ڈاکٹر بن رہا ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر بن کے اپنے شعبے سے باہر نکل جاتا ہے اگر آ بھی جاتا ہے تو اس کو تعلیم پائدہ نہیں دیتی یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جس شعبے میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ بھی کوئی اور تعلیم پڑ رہی ہوتے ہیں اور اگر اسی شعبے کو جوائن بھی کرتے ہیں تو ان کی تعلیم انہیں فائدہ نہیں دے رہی ہوتی اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا کسان ہے وہ پرانے فرسودہ خیالات کا مالک بہت سارے چاند ایک کی جو آپ بات کر رہے ہیں کوئی باہر سے آیا یا کوئی پڑا لکھا ہے تو وہ ڈریپ ایرگیشن استعمال کرتا ہے پیسے بھی اس پہ زیادہ لگتے ہیں پہلی بار لیکن بہت کم لوگ جو یہ استعمال کر رہے ہیں پرانے طریقوں پہ قائم ہے طریقے بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے محکمہ ذرا مشینری پہ جو ہے پچاس پیسل سبچیلی دے رہا ہے کوئی بھی آپ نے ذراہی مشینری لیا لی ہے اس میں بہت سارے ہم نے دیکھا ہے صرف چند چند سو لوگ یا چند درجن لوگ ہوں گے جو اس اتنی بڑی سکیم کو اڈپٹ کر رہے ہیں بہت سارے لوگ اس میں حصہ ہی نہیں لے رہے ہیں اچھا حصہ لینا ایک الڈ چیز ہوتا ہے ایک کیپیپیلٹی نہ ہونا کہ 50% سبسیڈی کے باوجود بھی خریدنا پانا یہ بھی ایک بہت بڑا لمحہ بلکل یہ بھی ہوگا اس میں بھی اب کے بعد بلکل دروستا ہے لیکن بہت سارے زمیدار گاؤں میں ہم نے دیکھے وہ اچھے بلے ہوتے ہیں ایک ایک دو دو مربع زمین ہے ان کی ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ ذراعت کو ایز اینڈسٹری سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ ایک بڑا مسئلہ گاؤں دیاد کا کہ اس میں جو اگری کلچر ہے اس کو ایک اینڈسٹری جب تک نہیں سمجھیں گے جب تک ہم نہیں سمجھیں گے آٹھ داس بیس پندرہ اکڑ جو ہے ہماری انڈسٹری ہے یا اگر ہم نے اسی بھی کام کرنا تو اس آج میں کچھ ٹھیکے بھی حاصل کر کے منافع کھمایا جا سکتا اس میں بڑی فصلیں لگا کے چھوٹی فصلوں کے کمی نیشن سے منافع کھمایا جا سکتا لیکن یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو ہم شوق پورا کر رہے ہیں جو آمدن کے ذرائع ہیں کوئی باہر سے بیچ رہا ہے کوئی ملوازم ہے سرکاری ملوازمت کو بڑی ترسی اچھا ایشیوز یہاں پہ بھی تو آتے ہیں کہ خاص طور پر جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ منڈی کی اندر اس طرح سے ریٹ نہیں مل پاتا اب ریٹ اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے اس کو کنٹرول گورنمنٹ نے کرنا ہوتا اگر ایک بندہ ہے جس نے دس کلوں کے اوپر جو ہے آلو کی کاشت کی ہے اور اچانک آلو کا ریٹ گر جاتا ہے تو اس کی تو سال کی محنت ضائع ہوگی پھر تو ہنان اس میں یہی تو اس میں میکنیزم بنانا ہے کہ آپ میں آلو لگانا تب ہے جب گیتہ لگانا تب جب مارکٹ میں آلو کی فصلہ بھی نہ آ رہی ہو تو آپ کی سب سے پہلے آ جائے تو منافع ہوگا جب آپ تب لگائیں گے جب مارکٹ بری پڑی ہوگی آلو سے پھر تو وہ کوئی بھی نہیں لے گا اب کی بار ٹھیک ہے پھر اس میں دوبارہ سے آپ کو حل پھروانے پڑیں گے تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم پچیتی فصلیں بہت زیادہ لگاتے ہیں ابھی جن لوگوں نے کپاس پہلے کی لگائی ہوئی ہے ان پر جو حملے کی شدہ تھا وہ کام دیکھی گئی ہے جو ایک مہینہ لیٹ کپاس ہے اس پر جو سپید مکی کا حملہ وہ زیادہ دیکھا گیا ہے تو دیکھیں ایک کام جب کرنا ہی ہے تو پھر وہ آخری تاریخوں کی بجائے شروع کی طریقوں میں بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ منافع کمایا جا سکتا ہے اگر آپ کے ذہن میں منافع کمانا ہی تصور ہے تو یہ دیکھیں ٹماتر جو ابتدائی موسمیں لگاتے ہیں وہ کتنا زیادہ منافع کما رہے ہوتے ہیں اور جو تاکیر سے ٹماتر ایک ٹائم پر تاثر پر کلو بھی بکتا رہا ہے اسی طرح مختلف فصلے ہیں مختلف فروٹس کئی چیزیں آ جاتی ہیں جن پر ٹائم کی بڑی اہمی ہے تابقی جو ٹماتر ہمارا دوسرے صوبوں سے آ رہا ہے کے پی کے سے وہ مہنگا بکھ رہا ہے تو جو ٹرپ ایرگیشن کے ذریعے ادھر لگانے کا تجربہ کرتے ہیں تو وہ یقینا جو مہنگے دموں بیج کے اپنے پیسے کما سکیں گے تو اس پر یہ ٹیکنیک سے اپنانی ہے سارا ٹائم اسے دینا فل ٹائم جاب لینی ہے منڈی میں یقینا میڈل مین بہت زیادہ پیسہ کمارا ہے کسانوں کو لوٹا جا رہا ہے مارکیٹ میں جو گورنمنٹا وہ تمام ترسولیات دینے میں اس طرح سے کامیاب نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کے پاس فصل موجود ہے تو اس کا منڈی میں کچھ نہ کچھ ریر تو لگے گا ہی منڈی میں وہ مفت تو جو ہے وہ نہیں بکے گی اگر آپ نے کماند لگا ہی لیا ہے تو پیسے ملی جائیں گے اسی طرح گندم ہے یا دوسری جو ایک خورتنی ہے جناہ صاحب وہ بھی اگر لگا لیے تو اس کے یقیناً اچھے بھلے پیسے ملیں گے کینولا ہے یا اس کے علاوہ دل ہے داستہ رب روپے کا دل جو ہے وہ برامت کیا گیا ہے تو یہ مطلب اگر فصل اس سینس کے ساتھ منافع کے ساتھ لگائی جاتی تو پیسے ملتے لیکن جن کی تھوڑی زمینیں ہیں جیسا کہ ٹیپٹی ریکس صاحب نے کہا تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہوتا کہ ایک اکڑ انہوں نے گندم اپنے گھر کے لیے لگانی ہے تاکہ ایک سال نکالا جا سکے ایک اکڑ انہوں نے اپنے چارہ لگانا تاکہ جو جانور انہوں نے رکھے ہوئے ان کو جو ہے وہ چارے کی کمین آئے تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے زوننگ نہیں ہے جب تک یہاں پر یہ اگری کلچر میں زوننگ نہیں ہوگی کہ یہ زون کپاس کا ہے اس میں کوئی بھی ذمہ دار ہے اس کو الاؤ نہیں ہوگا کہ وہ کپاس کے علاوہ کچھ بھی لگائے گندم وہ خرید سکتا ہے کپاس مہنگی بیج کے ہم نے دیکھا کچھ سال پہلے تک تاندلے حوالہ میں کپاس بہت زیادہ لگائی جاتی تھی اب وہ تمام لوگ کماند پر شفٹ ہو گئے ہیں تو یہ ایک بڑا لمحہ فکر یہ ہے کہ ہم وہ چیزیں لگا رہے ہیں جن میں منافع زیادہ بظاہرہ میں اثراتا ہے عام میں لگایا جائے کہ جو لوگ کپاس لگاتے ہیں ان کی اوصلہ فضائی کی جائے ان کو سبسیڈی دی جائے تو یقین ان کپاس ادھر لگے گی اور ہمیں باہر سے نہیں منگوانا پڑیں گے یہی حساب خردنی جناس کا کہ ہم جو تقریباً تین سو ستر ارب روپے کا جو بل ہے ہمارا وہ بنتا ہے مختلف آئل فام آئل یا دوسرے آئل منگوانے میں جو ادھر گی میں استعمال ہوتے ہیں تو یہ پٹولیم پروڈکٹس کے بعد دوسرا بڑا بل ہے جو ہم آئل کی مادبے جو ادا کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں جو ڈالرز باہر جاتے ہیں بلکل اگر ان پیسوں کو بچایا جائے تو ملکی محشیت کو نہ صرف مضبوط کیا جا سکتا ہے بلکہ انسائیڈ کنٹری ہمارا جو کسان پس رہا ہے مہنگائی کی چکی میں ہم اسے بھی ریلیف فرام کر سکتے ہیں لیکن الٹی میٹری حکومت کی ترجیحات جو ہیں وہ کچھ حصے منفرد نظر آتی ہیں تو ناظرین ایک بریک لیں گے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں کہیں مجھ جائیے گا ہمارے ساتھ سریعے گا ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید ہمارے ساتھ خالد محمود صاحب موجود ہیں جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر زہرات ہیں ان سے مزید گفتگو کریں گے خالد صاحب کیا کہیں گے آپ کی طرف سے کوئی جو محتمہ زہرات ہے کوئی سٹریٹیجی بنائی جاتی ہے کہ فیصہ بات کے اندر اگر اتنے سو اکڑ زمین زہرے کاشت ہے یا پھر اس کے گرد و نوا کے علاقہ میں اگر دیکھا جائے ہزاروں اکڑ زمین ہوتی ہے جو کہ زہرے کاشت ہوتی ہے آپ کوئی سٹریٹیجی بناتے ہیں کہ اتنی زمین پہ یہ والی فصل لگائی جائے اتنی زمین پہ یہ والی فصل لگائی جائے اتنی زمین پہ آموں کے درخت ہیں اور اتنی زمین پہ جو مالٹے ہیں ان کے درختیں اور اتنی زمین پہ ہم کپاس لگا سکتے ہیں اتنی زمین پہ گندم یا اتنی زمین پہ ہم گننے کی کاشت کر سکتے ہیں تاکہ ایک متوازن آپ کے پاس فصلیں جو ہیں وہ آئیں اور سب کو مناسب ریٹ بھی ملیں اور ریٹ ملنے کے ساتھ ساتھ ہماری ملک کے اندر جو ایک دم سے کسی چیز کی کمی ہو جاتی ہے اور ایک دم سے کوئی چیز جو ہے وہ زیادہ سستی ہو جاتی ہے اس کو روکا جا سکیں جی بلکل یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جب کوئی فصل ایک سال اچھا ریٹ دیتی ہے تو کاشکار اگلے سال وہ فصل زیادہ کاش کر دیتا ہے اور اگلے سال وہ فصل بیٹھ جاتی ہے اور آلٹیمیٹلی فارمر کو نقصان ہوتا ہے تو محکمہ زراج جو ہے اس نے پنجاب لیول پہ ہمارے جو ڈیریکٹر جنرل اگری کلچر ایکسٹینشن اینڈ اے آر لاہور ہیں تو وہ ہمیں ٹارگٹ ہر زلے کو ہر تحصیل کو وہ ایک ٹارگٹ ایلوگیٹ کرتے ہیں گندم کا بھی اور اس کے ساتھ جو ہے کینولا کا بھی اور اس کے ساتھ شگر کین کا بھی اور اسی طرح رائس کا بھی تو ایک وہ ٹارگٹ ادھر سے آتا ہے کارٹن کا بھی ٹارگٹ آتا ہے کہ اس زلے میں اتنی یہ فصل لگے گی تو اس کے لیے ہمارا یونٹ کانسل لیول پہ فیلڈ اسسٹنٹ ہے اگری کلچر فیسر ہے مرکز لیول پہ تو وہ کاشکاروں کو جا کے فارمٹ ٹریننگ میٹنگز کے ذریعے بتاتا ہے کہ آپ نے یہ فصل اتنی لگانی ہے لیکن چونکہ اس میں لیجسلیشن نہیں ہے اگری کلچر ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی ایسا مطلب کے قانون موجود نہیں ہے کہ وہ کاشکار کو فورس کر سکے کہ بھئی آپ نے یہی لگانی ہے تو ہم پریچنگ کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں لیکن چونکہ وہ علاقے کی مناسبت سے جو فصل کا ریڈ ان کو اچھا ملتا ہے حالانکہ پچھلے سالوں میں شگر کے ان کو دھکے پڑھتے رہے ہیں لیکن اس سال جو ہے اس کا ریڈ بڑا ہے تو کاشکاروں نے بھوس کیا پندرہ فیسٹر ایریا ہمارے فیصل آبار ڈسٹرک میں بڑھ گیا ہے حالانکہ پچھلے سالوں پہ پیمنٹ کے ایشو بھی رہے ہیں تو ایک سال انہوں نے اس کو اچھا ریڈ دیا تو ہمارے کہنے کے باوجود کاشکار جو ہے جو کہ انڈیپینٹ ہے اور وہ انہوں نے زیادہ کاش کیا ہے اس سال تو نو ڈاؤڈ کے پلیسیز بھی ہیں اوپر ڈسیئن بھی ہوتے ہیں تو انڈیپینٹیشن کا کوئی ہمارے پاس ایسا نہیں ہے انڈیپینٹیشن آخر کیوں نہیں کی جاتی وجہ کے آئے کلاؤک نہاں پہ آتا ہے اس میں اگر ہم فارمر کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس دا سے اکڑ ہیں جی آپ نے چار اکڑ جو ہے کارٹن لگا نہیں ہے تو وہ کہتا ہے جی میں کارٹن کیوں لگا ہوں مجھے کارٹن کا ریٹ نہیں مجھے آپ ریٹ جو ہے وہ مستقم دیں یا مجھے شوٹی دیں جی بلکل اونرشپ لے اچھا لیکن یہ ہے کہ جب وہ اس کی مطلب کے فصل جو ہے اپنا فیل ہو جاتی ہے تو پھر وہ مطلب کے ظاہر ہے کہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا اگر کوئی لیجسلیشن ہو کے نمبردار کو باؤنڈ کیا جائے ایکرکلٹر ڈپارٹمنٹ یا پٹواری کے ذریعے اس کو ہم باؤنڈ کریں کہ جی بھی آپ نے اتنا ہی انڈیا میں وہ پہلے کرتے ہیں گردابری کہ فارور نے جی اتنی لگانی ہے لیکن ہمارے گردابری بعد میں ہوتی ہے پٹواری جائے کرتا ہے کہ جی آپ نے کتنی فصل لگائی ہے تو ہم ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں اور کاشکاروں کو اپنے فارور ٹریننگ پروگرام کے ذریعے بتاتے بھی ہیں اور ان کو جو ہے فیوچر فور کاسٹنگ بھی دیتے ہیں کہ آپ اس فصل کو نہ لگائیں یہ پہلے بڑی کاشت ہے یا اس کا جو ہے انٹرنیشنلی جو ہے اس سال اچھا رہے گا یا اس سال وہ ان کو ساری فور کاسٹنگ ہم بتاتے ہیں لیکن چونکہ فارمر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے تو وہ کہتا جی میرا خیت ہے میں مطلب کہ بہتر جانتا ہوں میں نے اس پر انویسٹمنٹ کی ہے تو میں اس کی دیکھبال کرتا ہوں تو وہ مطلب کہ اگر کوئی لیجسلیشن ہو ایسی کہ جی اپنا جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر کوپریٹیف فارمنگ ہو یا مطلب کہ بڑے فارمز ہو تو پھر ہم ان کو فارمز کو ریسٹڈ کر کے ان کاشکاروں کو مطلب کہ کر سکتے ہیں تو اس پر لیجسلیشن کی بھی ضرورت ہے صرف جو ہے پریچنگ کے ذریعے کاشکار جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے یا ہم نے اس دفعہ ان کو بڑا کہا ہے کہ جی کارٹن جو ہے ہم باہر سے بھی امپورٹ نہیں کر سکتے کروڑنا کے وجہ سے تو اس دفعہ ریٹ بھی اچھے ملیں گے اور آپ جو ہے ہماری ڈومیسٹک نیڈ جو ہے یہ کروڑ گانٹ ہے تو ہم نے ان کو بڑا کہا کہ جی آپ یہ اریاں بڑھائیں اور فصل بھی کچھ بہتر ہے پچھلے سال کی نسبت اور ریٹ بھی اچھے مل رہے ہیں پیداوار بھی زیادہ آ رہی ہے لیکن کاشکار نے ظاہر ہے کہ وہ اس پر کیڑوں کا حملہ زیادہ ہوتا ہے اس پر ہمارا تھوڑا سا کاشکار بھی جو ہے نا وہ آرام طلب ہو گیا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں وہ فصل لگاؤں جو مجھے ایزی لی انکبھی دے کم کام میں زیادہ پیسے آ رہے کم کام میں زیادہ پیسے دے اب درمان آپ کیا کہیں گے آخر یہ سٹریٹیجیز جو بنائی جاتی ہیں ان کی طرف سے ان کو امپلیمنٹ کرنے میں فلو کیوں آتا ہے اور گورنمنٹ اس چیز کو اپنے سر پر لینے کو تیار کیوں نہیں ہوتی کہ اگر کسی کاشکار کو کہہ رہے ہیں کہ اتنی جگہ پہ یہ فصل لگا لی جائے اگر اس کا نقصان ہوگا تو وہ گورنمنٹ بھرے گی کیا بھی گورنمنٹ رہی ہوتی ہے لیکن یہ بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ نقصان ہوا تو ہم نہیں بھریں گے اس لیے پھر کاشکار اپنی مرضی کرنے پہ مجبور ہوتا ہے ہنان یہ مطلب ایک بار جو مسلم لیگ کاف کی حکومت آئی تھی جس میں زراد سے وابستہ لوگ جو حکومت میں آئے تھے تب جو ہے وہ زراد کافی بہتر گئی اس میں سولیات بھی ملی سیکٹریز بھی اچھے لگائے گئے تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ یہاں پر زیادہ تر جو حکومتیں آتی ہیں ان کا کوئی زراد سے لینا دینا نہیں ہوتا نہ انہیں اتنی دلچسپی ہوتی ہے تو پھر وہ لوگوں کو قائل بھی نہیں کر پاتی ہیں آپ دیکھیں دالیں یہاں پر نہیں لگائی جاتی ہیں کئی لاکھ اکٹ زمین زیر کاشت ہونے باوجود ہم ماش دال باہر سے مگوارے ہوتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹی فصل ہے خطرہ ہوتا ہے بارش کی وجہ سے تو وہ رسک نہیں لیتے بڑی فصلوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پال جاتی ہیں خطرہ کام ہوتا ہے تو یہ ایک بارے بڑا مسئلہ ہے ٹھیک ہے یہاں پر خالد صاحب نے کہ رام طلب ہو گیا ہمارا جو زمیدار ہے وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے ایسی فصلیں نہیں لگاتا جو دالیں وہ بہت منافع دیتی ہیں تو یہ جب تک زوننگ نہیں کی جائے گی جب تک کسانوں کو اچھی ریٹس نہیں ملیں گے اور پھر اس میں سب سے عام یہ ان کی انشورنس ہونی چاہیے کہ اگر کوئی فصل برباد ہوتی ہے اگر گندم کے سیزن میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کبھی کبار بارش تیز آتی ہے تو گندم کی فصل تباہ ہو جاتی ہے تو اس میں اس دوران ان کو اگر انشورنس دی جائے اسی طرح مختلف فصلیں دالیں کوئی بھی فصل خراب ہونے پر اگر انشورنس ہو پھر یقین ہے بلکل انشورنس ہونی چاہیے ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے کال لے لیتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کون سا بات کر رہے ہیں کہاں سے اور اپنے ٹی وی کا والیم کم کر دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کی آواز سن سکے میرا خیال ہے کالڈڈرپ ہوگی تو عبدالرمان ہم بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹ ذمہ داری نہیں لیتی اس چیز کی آخر یہ کب تک سسٹم جاری رہے گا اور اگر گورنمنٹ الٹیمیٹلی ذمہ داری نہیں اٹھائے گی تو اس کا خامیازہ جو ہے وہ عوام کو بھگتنا پڑے گا کاشتکاروں کو بھگتنا پڑے گا کیونکہ سبزیوں کے ریٹس اپ ڈاؤن ہوتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو بائی پروڈکٹس ہیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو کہ بار سے کانٹی کو ہم امپورٹ کرتے ہیں اور تین سو ستر عرب میں جو کہ ایک بڑی رقم ہے یہی عوام کی پلا کے لیے لگائے جائیں تو میرے کہلے خاندانوں کے خاندان سبر جائیں سے بالکل آپ نے درست کہا یہ وہ رقم ہے جو پٹولیم پروڈکٹس جو کہ مجبوری ہے باہر سے مگوانا اس کے بعد دوسرا بڑا بل بنتا ہے علاقہ یہاں پر کئی عرب کے موبائل بھی مگوائے جاتے ہیں لیکن یہ اس سے بھی زیادہ من جاتی ہے تو یہ اگر یہی رقم ڈیویلمنٹ پر کسانوں پر ہی خرچ کی جائے تو یہ اس کے اچھے سمرات آ سکتے ہیں آپ دیکھیں ذریعی ترقیاتی بینک کے جو کرزے دیتا تھا سان کرزے اب اس کو وہ اشارہ سوٹ بڑھائی جا رہی ہے مدبور ریلیف نہیں مہیا کی جا رہی بات قسمتی سے یہ ہے کہ لوگوں کو یہ حکومت کو یہ دلچسپی نہیں ہے کہ کس طرح سے ایگری کلچر کو پرموڈ کرنا ہے کس طرح سے بچانا ہے کیونکہ عبدالرمان ہمارے ساتھ ایک کالن موجود ہے کال لے لیتے ہیں السلام علیکم جی علیکم سلام جی ہمارے ساتھ ایک بال بات کر رہا ہوں جی گوجرہ سے جی جی پوچھئے کیا پوچھنا چاہتا کہ اکثر ہم جب ہائیبرڈ سیڈ خریجتے ہیں تو وہ ان سے اس طرح کی پیداوار حاصل نہیں ہوتی وہ لوکل پیکنگ میں ہوتی ہیں دو نمبر تو گورنمنٹ اس کے مطلق کیا کر رہے ہی ہے اور یہ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اکثر ہم جب سیڈ خریجتے جاتے ہیں ایوب سرچ سے تو وہاں سے ملتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کسی پروفیسر کی چٹ لے کر ہے یعنی کہ اکربہ پروی اپریسکن ہے وہ سیڈ ہمیں اوڈیجنل وہاں سے ملتے نہیں ہیں حالانکہ گورنمنٹ کا دارہ ہے وہاں سے وہ لوکل اپنے ہی بندوں کو بیچتے ہیں کسی کسان کو نہیں وہ ملتے یعنی کہ سیڈ کے مطلق ہے دوسری یہ ایک عام افواہ ہے کہ اس سیزن میں جو ہے وہ رایا اور مکعی کاش نہیں ہوگی اس کے مطلق کیا معلومات ہیں کہ گندم زیادہ کاش کی جائے اور اس کے اوپر پابندی ہے رایا اور مکعی کے اوپر جی بہت شکریہ عزیز صاحب آپ کے کال کرنے کا تین سوال ان کے طرف سے کیے گئے اور انتہائی ویلٹ کوئیشنز ہیں پہلا سوال تو یہ کہ ہائیبریڈ بیچ جو مارکٹ کے اندر موجود ہے کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ہائیبریڈ ہے ہائیبریڈ ہونا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں جینز بائیو ٹکنالوجی کو یوز کرتے ہو انہوں نے اس طرح سے انکورپریٹ کیے ہوتے ہیں کہ فصل زیادہ آتی ہے اس سے آتی ہے لیکن کالٹی بھی نہیں ہوتی ان کا کہنا ہے کہ فصل بھی زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ دو نمبر سیڈ ہوتا ہے پیسے بھی زایا اور فصل بھی زایا دوسری چیز ان کا یہ کہنا تھا کہ خاص طور پر جو مقعی ہے اس کی فصل کو کاشت کرنے پر پبندی ہے اس حوالے سے بھی بتائیے گا اور تیسرا سوال ان کا جو تھا اس حوالے سے بھی بتائیے گا جو انہوں نے کہا کہ خاص طور پر جب یو برسیچ میں جاتے ہیں سیڈ لینے کے لیے تو ان کو میسر نہیں ہوتا وہ سیڈ اور آخر کار پروفیسر سے لکھوانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے جی ہمارے کالر نے جو ہے وہ اچھے سوالات اٹھائی ہیں لیکن اس میں میں ان کو تھوڑا سا وضاحت کر دوں کہ ہم نے جو ہے فیصلہ بار ڈسٹرگ میں تقریباً نو سو ڈیلر جو ہے ان کو ریجسٹر کیا ہے اور ان کو ٹریننگ دی ہے تو جب یہ لوگ سیڈ لینے جاتے ہیں پہلی تو بات ہے کہ جو ریجسٹر ڈیلر ہے اس کے پاس جائیں سیڈ لینے عام دکاندار سے یا جو مارکیٹ میں بیٹھے ہیں پھڑیے یا مطلب کے جو ڈیلر بیٹھے ہیں جو ریجسٹر ڈیلر ہے ان سے لیں لیکن یہ جو آردت والے ہیں ان سے سیڈ نہ لیں کیونکہ وہ بھی رکھ لیتے ہیں کہ اس زمیندار کا پروڈیوس لیتے ہیں اس کو بیج دی دیتے ہیں ایک تو ریجسٹر ڈیلر سے بیج لیں جس کے پاس جو حکومت پنجاب کا ریجسٹر ڈیلر ہے دوسرا اگر ان کو ایسا پرابلم آتا ہے کہ وہ ہائیبرٹ سیڈ نہیں نکلا اور اس میں ایک ٹیگ ہوتا ہے گورنمنٹ کا ہر تھیلی میں ایک ٹیگ لگا ہوتا ہے اس سے دیکھیں کہ یہ پنجاب سیڈ جو ہمارا ہے سیڈ سرڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ اس سے اپروو ہے اب ہم اوپن سیڈ جو ہے اس کی جو سیل نہیں ہونے دیتے ہیں اگریکلچہ ڈیپارٹمنٹ بھی اس کا ایکسٹینشن دیکھ رہا ہے اور ہمارا جو ہوتی ہے ایک تو سلا ہوا سیڈ ہو اور اس میں جو ہے وہ ٹیگ لگا ہو دوسری بات یہ ہے کہ اگر پھر بھی ان کو ان کی مطلب سیٹسپیکشن نہیں کہ اس کی جرمی نیشن نہیں ہوئی یا اس کی پروڈکشن پوری نہیں ہوئی تو پھر یہ ہمیں ان ریٹن درخواست دیں ہم اس کو چیک کریں گے جب اگر جرمی نیشن ہوئی اسی وقت لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب جمعیدار خیز سے فصل کٹ لیتا ہے مارکیل پھر وہ کہتا ہے جی میری تو پروڈکشن نہیں ہوئی اگر وہ ایڈ دی سپارڈ معاینہ کرائے تو پھر ہم اس کمپنی کو ہی پوچھ سکتے ہیں اس ڈیلر کو ہی پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ نے جو ہے ہائیبرڈ سیڈ کیوں نہیں فارمر کے جو آپ نے ہائیبرڈ کے پیسے لیے ہیں تو آپ نے اس کو ایف وان یا ایف دو ہائیبرڈ کیوں نہیں دیا تو اس لیے میری ان سے گزارش ہے کہ جب سیڈ لینے جائیں مارکیٹ میں تو ریسٹر ڈیلرز کے پاس جائیں اور اگر جرمی نیشن کا اس کے اگاؤں کا مسئلہ ہے تو اسی وقت فیلڈ کا معاینہ کرائیں اگری کلچر ڈیپارڈمنٹ کو یا اس کمپنی کے ریپ کو کہ جی آپ آئیں آپ کا سیڈ ہے یہ جرمی نیٹ پورا نہیں کیا مکہی کی کاشت پہ پبندی مکہی کی کاشت پہ کوئی پبندی نہیں ہے اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ رائے پہ گندم چونکہ شارٹی جائے تو اس کے ویے سے گندم زیادہ رکھوے پہ کاشت ہوگی لیکن ابھی تک ایسی کوئی پولیسی نہیں ہے تیسے سوال کا جواب بیٹ کے بعد دوں گا تو ناظرین ایک بیٹ لیتے ہیں بیٹ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں کہیں مجھ جائیے گا ہمارے ساتھ سائیتا ناظرین بیٹ پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کولم موجود تھے جن کی جناب سے یہ پوچھا گیا تھا کہ مکہی کی کاشت پہ پبندی ہے یا نہیں تو خالد صاحب اس کے حوالے سے ذرا بریفلی ایکسپلین کریں تاکہ جو شہری سن رہے ہیں جو کاشت کار سن رہے ہیں ان کو ذرا اس چیز کا علم ہو سکے کہ اس پہ پبندی ہے یا نہیں اور اسے کاشت کرنا چاہیے اور اگر کاشت کرنا چاہیے تو اس سے کیا فائدہ ان کو ملے گا یہ گندم جو ہے جو مکہی جو ہے یہ ہمارے اپنا پولٹری انڈسٹری ہے اس میں استعمال ہوتی ہے اور یہ ہماری گندم کو بھی سہارہ دیتی ہے کوکنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے بائی پروڈکٹس بھی بنتے ہیں اور اسی لیے یہ اس کی جو ہے اور پر اکڑی یلڈ بھی زیادہ ہے اور فارمر جو ہے سو مان لے رہے ہیں اور کاشت کر کو اس سے فائدہ ملتا ہے تو اس میں ہم نے اگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے یا حکومت پنجاب نے کوئی اس پہ بین نہیں لگایا تو کاشت کر جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور کانولا آگے کانولا کو ہم پر موڈ کرتے ہیں اس پہ پانچ ہزار رپیہ کانولا پہ ہم پانچ ہزار رپیہ بھی اکڑ سبسیڈی بھی دے رہے ہیں تو چونکہ جیسے کہ پہلے بھی ڈسکیشن ہوئی ہے عبدالرمان صاحب نے بھی بتایا کہ تین سو ستر ارب کا ہم امپورٹ کر رہے ہیں تو ہم اس گیپ کو میٹی گیٹ کرنے کے لیے تو ہم کانولا کو پرموڈ کر رہے ہیں اس پہ کوئی بین نہیں ہے لیکن جہاں تک گندم ہے گندم جو کہ ہماری 22 کلوڑ عبادی نے کھانی ہے تو میری گزارش ہے کاشکاروں کو کہ اس کا ریٹ بھی اچھا ہے اور وہ بھی مطلب کہ یہ اپنے جو ہے سسٹم میں اس کو ایڈ رکھیں اور اس میں جو ہے دو بوری فی اکڑ جو ہے ضرور ڈی اے پی کی ڈاریں باوقت کاشت تاکہ جو ہمارا پوٹینچیل ہے وہ ستر من تک ہماری ورائیٹیز کا پوٹینچیل ہے جبکہ ہماری جو فیصلہ بازلہ کی ایوری پروڈکشن ہے وہ چھتیس من ہے اور جو ہمارے ترقی پسند کاشکار ہیں وہ پچاس من لے رہے ہیں کوئی ساٹھ من لے رہے ہیں یہ چھتیس من کیوں ہے اس میں یہ ہے کہ ایک تو فاس فورس جو ہے وہ ہم استعمال نہیں کرتے دوسرا ہم سرٹیفائیڈ سیڈ نہیں استعمال کرتے اور تیسری بات یہ ہے کہ وقت پہ کاش نہیں کرتے ہم دسمبر میں جا کے اس کو بھی لگاتے رہتے ہیں تو اس کا آئیڈیل ٹائم ہے یکم نومبر سے لے کر تیس نومبر تک اگر ہم یہی فیکٹر کنٹرول کر لے یکم نومبر سے تیس نومبر کو کاش کر دیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ چار پانچ پیداوار میں اضافہ ہو جائے گا دسمبر والی کاش جو ہے ہم اس کو کر دیں کیونکہ ہماری شوگر انڈسٹری جو ہے یہ لیڈ چلتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ نومبر میں گنے کی کٹائی اس میں اس وقت شوگر سکروز وغیرہ کم ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں پانی زیادہ ہوتا ہے تو ہمیں انڈسٹری کہتے ہیں جی ہمیں اس میں لاؤس ہوتا ہے تو انڈسٹری لیڈ چلاتے ہیں جس سے جو گنہ ہے وہ کاٹ کر ہم گندم کے لگاتے ہیں جو دو تین سال کی فصل بیج کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ کالر کا کہنا تھا کہ ایوب رسرچ سے جب بیج لینے جائے ملتے ہی نہیں جی دیکھیں ایوب رسرچ جو ہے وہ ڈریکٹلی کاشکار سارے کاشکاروں کو بیج نہیں پروائیڈ کر سکتا کچھ کو کرتا ہے کچھ کو بھی مطلب کہ وہ جہر ہے کہ ٹھیک ہے اگر وہ کسی کا کوئی تعلق ہے تو وہ لے لیتا ہے لیکن اپنا ایوب رسرچ جو ہے وہ سیڈ دیتا ہے پنجاب سیڈ کارپریشن کو وہ اس کو اپنے کہو کہ ایوب رسرچ میں جو ہے ہمارے جتنے بھی مجھے آپ کی یہ بات سمجھ نہیں آئی آپ نے کہا تعلق ہوتا ہے تو دیوشن نہیں نہیں سب کو نہیں پروائیڈ کر سکتا تو وہ مطلب کہ اگر کوئی ایک فارمر گیا ہے تو ان کے پاس سیڈ آویلیبل ہے تو وہ ضرور دے دیتے ہیں لیکن جو مطلب کہ نئی وریائٹیز نکلتی ہیں ان کے پاس جو فارم ہے ویڈ والوں کے پاس چالیس ایکڈ کا فارم ہے اس پہ وہ سرچ کرتے ہیں چالیس ایکڈ سے انہوں نے اپنے ٹرائل بھی لگانے ہوتے ہیں اور چالیس ایکڈ پہ انہوں نے اس کو ملٹیپلائی بھی کرنا ہوتا ہے تو چالیس ایکڈ کا سیڈ جو ہے وہ مطلب کہ سارے پنجاب میں اچھا وہ پھر سیڈ دیتے ہیں پنجاب سیڈ کارپریشن کو وہ اگلے سال اپنے فارمز پہ اس کو ملٹیپلائی کرتی ہے تو پھر وہ یا جو پرائیویٹ سیکٹر کو وہ دیتے ہیں اپنا ساتھ کے جو اچھی ملٹی نیشنل کامپنیز ہیں یا نیشنل کامپنیز ہیں سیڈ کی ان کو بھی دیتے ہیں کہ وہ اپنے فارمز پہ اس کو ملٹیپلائی کریں اور اگلے سال وہ ہمارا فیڈرل سیڈ 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 مارکیٹ میں آتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر کاشکار جائے وہ یوپر سرچے سیڈ لے لیں کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں ہے آپ کیا کہیں گے کہ وسائل نہیں ہے ایسے ملٹیپلائی کر کے دیا جاتا ہے پھر پرائیویٹ کامپنیز کو دیا جاتا ہے کتنی انکم ہے جو جنریٹ اس طرح سے کی جاتی ہے کیونکہ اگر کوئی ہائیبریٹ بیج تیار کیا جاتا ہے آلہ وردہ مارکیٹ اسے پھیلانا ہو تو اس سے کافی حد تک جو ریونیو ہے وہ بھی جنریٹ کیا جا سکتا ہے آپ کیا کہیں گے عبدالرون کتنا پوٹینچل ہے ہمارے ایوپ ریسرچ جو ادارہ ہے پناہ دیکھیں جو زراد کی ترقی جتنی بھی ہے وہ بلا شبہ ایوپ ریسرچ کی مرونیں ملتا ہے ابھی تک جتنی بھی ہوئی ہے بیج بہتر ہوا اتنی عبادی کو گندم مر رہی ہے دوسری اجناس مر رہی ہے بلا شبہ ان کو کریٹر جاتا لیکن پھر بھی جو ان کی مزید بہتری آنے چاہیے لیکن ابھی جو سننے میں آ رہا تھا کہ یہاں پر آکشن کی جارہی ہے مختلف بیجوں کے جس میں مکعی ہے یا دوسرے بیج جو اتیار کر رہے ہیں تو اس میں یہ ملٹینیشنلز کو آکشن کریں گے پیٹنٹ ان کے پروفیسرز کے نام جائے گا ڈاکٹرز کے نام جائے گا یہاں پر مسئلہ آ رہا ہے یہاں پر جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کی جانب سے یہ اتراز سامنے آ رہا ہے کہ یہ نوک تو بیٹھی اسی کام لیے تنخواہ اسی کام کی لیتے ہیں کہ وہ نئے سے نیا بیج پروائیڈ کریں گے اچھا اب دو امان مازر چاہوں گا آپ کی بات کٹ رہا ہوں مہارے ساتھ ایک کولم موجود ہیں کول لے لیتے ہیں اسلام علیکم جی ہلو جی کون سا بات کر رہے ہیں اور کہاں سے میں جی سید انتظار سے انباز کر رہا ہوں دو تین ملک پھر تھے چیزیزا بات جی انتظار صاحب پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں بھئی جو سبزییں ہگاتے ہیں بے موسمی سبزییں کاش کرتے ہیں جی جی یعنی سے گوبی ہوگی چلی ہوگی اس کے اوپر جو خات کا بہت زیادہ چاہتی ہے نا پچھوں نے وہ سید کے لیے موضع نہیں ہے جی انتظار صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ ذرات کے ایکسپرٹ موجود ہیں خالد صاحب ہم ان سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں کیا کہیں گے خالد صاحب آپ جی ان کی بات درست ہے کہ آرگیننگ فارمنگ کی طرف بھی ہمیں آنا چاہیے لیکن چونکہ ہماری جو عبادی بہت بڑھ گئی ہے تو ظاہر ہے کہ ہم نے ان کو فیڈ کرنا ہے تو پروڈکشن بڑھانے کے لیے ہم ان کو فرٹیلائزر کا استعمال کرتے ہیں لیکن فرٹیلائزر میرا خیال ہے بہت سارے فرٹیلائزر ہوتے ہیں وہ آرگینک ہوتے ہیں میں وہی ارض کر رہا ہوں کہ جو فرٹیلائزر ہے وہ اتنا نقصان نہیں دیتی جتنا پیسٹی سائٹ دیتی ہے فرٹیلائزر جو ہے فرٹیلائزر میں تو آپ بکٹیریاز کو یوز کرتے ہیں جو کہ زمین کے اندر ناظرین بیکباد خوش آمدید ناظرین اگر شہر فیصباد ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب بھر کی بات کیجئے تو تنظیم سازی مسلم لگ نون کی جانت سے کی جاری ہے خاص طور پر شہر فیصباد کے اندر بہت سارے نئے عہدے دار ہیں جن کو تنظیمی امور کے حوال سے بہت سارے عہدے مہیا کیے گئے ہیں اور یہی نہیں بلکہ پچھلے دنوں حاجی اکرم انسالی جو کہ ڈویجنل صدر ہیں پاکستان مسلم لگ نون کے وہ ہمارے شوکی اندر آئے تھے انہوں نے اس چیز کا بتایا تھا کہ اب پی پی لیول پہ بھی تنظیم سازی کو لے کے جایا جائے گا سٹی کی جنرل سیکٹی سٹی کے صدر اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر عہدوں کو تو بتا دیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب خاص طور پر پی پی لیول کے اوپر تنظیم سازی کی جائے گی جس کے اندر صدر بھی بنایا جائیں گے جنرل سیکٹی بھی ہوں گے اور اپنی تنظیم سازی کے ذریعے ایک مہم اس طرح سے چلائی جائے گی کہ گراس روٹ لیول تک جو ہے وہ اپنے جتنے بھی مسلم لگ نون کے خاص طور پر ورکرز ہیں ان کو اہدے دیے جائیں گے ان کی تنظیم سازی کے ذریعے ان کو منظم کیا جائے گا کیونکہ ایک قسم کا یہ دیکھنے میں محسوس ہو رہا ہے جیسے آنے والے دنوں کے اندر الیکشنز کی ایک چھپی تیاری کی جا رہی ہے اور ان کو تنظیم سازی کے ذریعے عہدے دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے حلقوں میں ذرا ایکٹیو ہوں اور مسلم لگ نون کی ایکٹیوٹیز کو تیز کریں اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے آج ہم نے خاص طور پر دعوت دے رکھی ہمارے ساتھ میاں زیادر رحمان موجود ہیں جو کہ جنرل سیکٹی ہیں پاکستان مسلم لگ نون فیص آباد کے اور ابھی ریسنڈی ان کو یہ عہدہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کتنا فائدہ مسلم لگ نون کو پہنچ رہا ہے اور آنے والے الیکشن کی کیا تیاری کی جا رہی ہے اور بہت سارے کارکنان نراز بھی ہوئے جن کو عہدے نہیں ملے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہنان بھائی سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا جی تنظیم سازی پنجاب لیول پہ نہیں پر پاکستان لیول پہ شروع ہو چکی ہے جب سے قائد پنجاب جناب رانہ سناؤلہ خان صاحب کو پنجاب کا صدر بنایا گیا ہے انہیں نے جو تنظیم سازی کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ تمام شہروں میں جاری ہے خصوصا اگر شہر فیصلہ بات کی بات کی جائے تو یہاں پر ابتدائی سٹیج کے اوپر شہر کا جو سٹی صدر ہے اور سٹی جنرل سیکٹی ہے اور سینئر نائب صدور ہیں اور نائب صدر اور انفرمیشن سیکٹی ان عہدوں کا ابھی نومینیشن ہوئی ہے صدر تو میں رکھل شیخ اجاز ہیں جی شیخ اجاز صدر ہیں اور سینئر نائب صدر ہیں رزاق ملک صاحب اور حاجی علیہ السمساری صاحب اور شیخ یوسف صاحب آنے والے دنوں میں جو ہمارا پلان ہے ہم انشاءاللہ اس کو گراس روٹ لیول تک لے کر جا رہے ہیں سب سے پہلے جو انیشل سٹیج پر ہم کر رہے ہیں صبحی سطح کی تنظیمیں مکمل کر رہے ہیں جس پر آج سے چند دن پہلے میٹنگ ہوئی تھی تو تمام ایم پی اور ایم این اے سے ہم نے تجاویز طلب کی ہیں وہ چند دنوں کے اندر وہ اپنی تجاویز دیں گے جو صبحی حلقہ کا صدر سیکٹری سینئر نائب صدر اور انفرمیشن سیکٹری یہ انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ہم ان کا اعلان کر دیں گے اچھا اکثر اوقات یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ورکرز کو اگنور کیا جاتا ہے چاہے وہ پاکستان تحریکن صاحب ہو نون لیگ ہو سب کا ایک ہی گلہ رہتا ہے کہ جہاں پہ جو تگڑے ہوتے ہیں ان کو سیرس دے دی جاتی ہیں ان کو ٹکٹس کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگوں نے اس طرح کے گلے کی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مسلم دیگنون کے اندر بھی کچھ اس طرح کا سسٹم چر رہا ہے بہت سارے لوگ ناراض ہو رہے ہیں بہت سارے لوگ خوش ہو رہے ہیں جن کو نئے عدے مر رہے ہیں جیسے خاص طور پر آپ کی بات کی جائے اس سے پہلے آپ پاس عدہ نہیں تھا لیکن ابھی آپ نے ورکنگ کی ہے اور ورکنگ کو دیکھتے ہوئے پارٹی رہنماؤں نے آپ کو عدے سے نوازا لیکن جب آپ کو عدہ ملا ہوگا بہت سارے لوگ ناراض بھی ہوں گے جو کہ جنرل سیکٹری کے امیدوار ہوں گے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے میں ہنان بھائی آپ کو بتا دوں کہ شہر فیصلہ بات کے اندر نہیں پورے پنجاب کے اندر اس وقت جو تنظیم سازی ہو رہی ہے یہ میرٹ کی بنیاد کے اوپر ہو رہی ہے اس کی زندہ مثال میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں شہر فیصلہ بات سے مجھے سیٹی جنرل سیکٹری کا یہ جو عدہ ملا ہے میں کل بھی ورکر تھا میں آج بھی اپنے آپ کو ورکر سمجھتا ہوں یہ قائدین کا ورکر کے اوپر اعتماد ہے اور شہر فیصلہ بات کے اندر ایک سوشل میڈیا کا جنرل سیکٹری بنائے ملک زاہد وہ بھی ایک ورکر ہے جو یوت ونگ کا پریزنٹ بنا ہے وہ بھی ایک ورکر ہے تو یہ بلکل بات کرتا ہی طور پر میں ایسے اتفاق نہیں کرتا یہ تو ایسے ایک مت قائم ہوئی ہے جس کو مل گیا جو گھر بیٹھے بھی کہتا جائے کہ مجھے سیٹ ملنی چاہیے تھی تو پھر اس کی پارٹی تو نہیں سنے گی اور ابھی آگے دیکھیں اچھا میرٹ کس طرح سے بیلڈ کیا گیا مجھے تھوڑا سا اس سوالے سے بھی بتائیے گا کیا چیزوں کو نظر میں رکھا گیا تاکہ وہ چیزیں دیکھتے ہوئے پن پوائنٹ کرتے ہوئے سیس جو ہیں تنظیم سازی کے اندر فرام کی گئی ہوں جیسے کسی نے ورکنگ کی ہے ورکنگ کس طرح کی کنسیڈر کی جاتی ہے آپ کے جو خاص طور پر قائدین ہیں ان کی اگر بات کی جائے جیسے خاص طور پر رانہ سناؤلہ صاحب ہی ہیں جہاں پر جو زیادہ مینلی کر رہے ہیں کیا پیرامیٹرز کیا سیٹ کیے گئے ہیں لیکن چیزوں کو دیکھتے ہوئے سیس جو ہیں وہ فرام کی جاتی ہے جیسے سب سے پہلے تو کسی بھی ورکر کی اپنی پارٹی کے ساتھ جو سٹینڈنگ ہے کمیٹمنٹ ہے سنسیٹی ہے لائلٹی ہے اس کو میر کیا جاتا ہے تو یہی میرا خیال پیام کرنا ہے اور کتنے عرصے سے ہے اور اس عرصے کے دوران وہ پارٹی کے ساتھ کس طرح کھڑا رہا ہے پارٹی کے اوپر مشکلات بھی ہیں اچھے وقت میں تو تمام لوگ ساتھ کھڑے رہتے ہیں مشکلات کے وقت میں جو لوگ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں آج بھی پارٹی ان کو سب سے جب وہ برے وقت میں ہر اول دستہ کا کردار ادا کرتے رہے ہیں تو آج پارٹی بھی سب سے پہلے جو پارٹی کی ترجیحات ہیں اس میں ورکر وہ ورکر سب سے اوپر ہیں اچھا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں جب ٹکٹ فرام کی گئیں الیکشنز کے اندر تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ورکرز کو مکمل طور پر نگلیکٹ کر دیا گیا اور لوگوں نے احتجاج بھی کیا بہت سارے احتجاج ہم نے ریکارڈ بھی کیے سڑکوں پہ آکے لوگ رونا روئے کہ ہم حق دار تھے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو ان دنوں میں خڑا کیا جب اس کا وجود بھی ٹھیک طریقے سے لوگوں کے اندر موجود نہیں تھا تو اس کے باوجود جب وجود میں آئی پہچان بنی تو ٹکٹ جو ہیں آلٹی میٹلی ان کو فرام کر دی گئیں جو کہ پہلے سے اورڑی الیکشنز لڑے تھے یہ کہا جاتا تھا کہ ایک نیا فریس سامنے لائے جائے گا وہ باتیں جو ہیں وہ سچ نہیں ہوتی دکھائی دی کیا کہیں گیا جی ان کے تو جو دعوے ہیں تو وہ تو تمام بڑے بلندوں بانگ تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ ثابت ہوا کہ انہوں نے کوئی ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا جو لوگ کل کہتے تھے کہ ہم ورکر کی آواز بنیں گے شہر کے اندر یہ تبدیلیاں لے کر آئیں گے آپ نے دیکھا کہ شہر جو ہے جب سے پی ٹی اے کی گورنمنٹ بڑھ سر اقتدار آئی ہے ان کے دور حکومت میں شہر فیصلہ بات کے اندر کوئی ایک سنگل پوروجیکٹ جو ابھی تک سٹارٹ نہیں ہو شکا بلکہ بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ جو کام پرانے ادوار سے چل رہے ہیں وہ بھی تکمیل کو نہیں پہنچ سکے جس کی بہت بڑی مثال ہے کشمیر انڈر پاس اچھا کشمیر پول انڈر پاس کی چلیں بات کر لیتے ہیں اس کا ایک افتتاہ میں نے خود کبر کیا تھا رانہ سناؤلہ صاحب نے کیا تھا اس کے بعد میرا خیال ہے انگینہ تے افتتاہ ہو چکے ہیں پاکستان تریکین صاحب کے ایم پی ایم این ایس کی طرف سے بھی ہو چکے ہیں لٹکا ہوا ہے آخر کیوں سر دیکھیں جس وقت یہ رانہ سناؤلہ صاحب نے اس کا افتتاہ کیا وہاں کام شروع ہو گیا فنڈز ایلوکیٹ ہو گئے لیکن وقت 20 نومبر 2019 اس کا ٹائم فریم تھا اس کو کمپلیٹ کرنے کا لیکن وہ اس وقت کو گزرے ہوئے آج ایک سال ہونے کو ہے اور بجٹ ہی نہیں مل پایا وہاں صورتیال یہ ہے کہ لوگ اتنی مشکلات کا شکار ہیں اور اتنا زیادہ وہاں مٹی ہے اور حادثات ہو رہے ہیں بلکہ وہ اس گرد و گبار کی وجہ سے لوگ سانس کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں پورے شہر کو ملانے کے لیے اچھا ایون پروپٹی ریٹ بھی گر رہے ہیں اب ادھگر کے علاقے میں بس وہ پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو یہ کب مکمل ہونا ہے اگر لوگوں کو کوئی آئیڈیا ہو کہ یہ کب مکمل ہو جانا ہے یا ان کی حکومت کے اوپر کسی بندے کو اعتماد ہو پھر تو لوگ اسیس کر لیں کہ فلان وقت تک یہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا لیکن کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں اچھا یہ کریڈٹ لینے کا سسٹم بہت پایا جاتا ہے ہمارے موشے کے اندر جیسے ابھی کشمیر پور انڈرپاس کی بات ہو رہی تھی رانہ سناولہ صاحب نے اگر اس کا افتاہ کیا تھا اس کے بعد بھی افتاہ ہو رہے ہیں یعنی جو گورنمنٹ آئے گی جو ایم پی ایم 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 ہوگا کریڈٹ وہ لے جائے گا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ پروجیکٹ شروع کس نے کیا تھا اس کے پیچھے سوچ کس کی تھی اکاسی کس کی تھی اس کو انیشیئٹ کس نے کیا پہلے بجٹ پرام کس نے کیے تو یہ سہرہ بھی اس کے سر جانا چاہیے اب جو گورنمنٹ آتی ہے اگر بہت سارے روڈز بھی بعد میں تعمیر ہوئے کچھ کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان تیریکین صاحب کے نہیں ہے نون لکھ کے دور کے اندر ٹینڈرز منظور ہوئے تھے اور پاکستان تیریکین صاحب کے امپیاں میں نے اس کا کہنا تھا یہ ہم نے کروائیں تو یہ جو کریڈل لینے کا سسٹم ہے یہ سیاسی طور پر یہ سیاسی انتقام ہی بن چکا ہے اس کے اوپر کیا کہیں گیا دیکھیں ہنان بھائی یہ آپ عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتے عوام اس معاملے میں بڑی باشاہور ہے جس وقت موٹر وے کو شہر فیصلہ باد سے ملانے کی بات ہوئی تو اس کا بڑا ایک سیکنس ہے کہ شہر فیصلہ باد کے اندر موٹر وے کو لانے کے لیے ایکسپریس وے کو تعمیر کیا گیا جب ایکسپریس وے کی تعمیر کو شروع کیا گیا تو پھر آگے جو معاملات ہیں کشمیر انڈر پاس ہے عبداللہ پور انڈر پاس ہے جال خانوانہ انڈر پاس اور فلائی اوور ہے جال خانوانہ شروع ہوا مکمل ہو گیا اس کا فلائی اوور شروع ہوا مکمل ہو گیا عبداللہ پور انڈر پاس شروع ہوا مکمل ہو گیا کشمیر انڈر پاس کو صرف اس وقت اس لیے روکا گیا تھا کہ یہ سارے جو منصوبہ جات ہیں ایک ہی وقت میں نہ شروع ہوں پہلے وہ مکمل ہو جائیں اس کے بعد لوگوں کی آسانی کے لیے اس کو تھوڑا بعد میں رکھا گیا تھا مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں اس کا افتتاح ہوا فانڈ الوکیٹ ہوئے کام شروع ہو گیا لیکن اس ناہل حکومت کا حال یہ ہے میں تو کہوں گا شہر فیصلہ بات کے اندر جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں ان کو یہ خیال ہی نہیں ہے کہ کل کو انہوں نے جا کے عوام کو جواب بھی دینا ہے وہاں اتنی بری صورتح آلہ ہے کہ اگر آپ لاہور سے آتے ہیں تو ایکسپریس وے تک آپ انجوائے کرتے ہیں سفر کو جیسے ہی آپ کنال روڈ پہ آتے ہیں پتہ چل رہتا ہے یہ کوئی منصوبہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی نظر آ جاتی ہے تبدیلی اچھا آج کل سیوریج کے مسائل بڑے چاہ رہے ہیں اور گزشتہ دنوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ایم پی ایم منیزہ میں نام نہیں لوں گا کیونکہ اتھیکل ہی میرا کار ٹھیک نہیں ہے گھٹروں پہ ان کی تصویریں آویزہ کی گئی آپ کیا کہیں گے اس سوال سے سر میں خود بڑا پریشان ہوں اس معاملے میں کہ کوئی بیس پچیس سال لگا کے شہر فیصلہ باد کے اندر جو انفرا سٹرکچر کی فسیلٹیز پروائیڈ کی گئیں جس لیول کا کام کروایا گیا یہ تو انہوں نے سارا تباہ کر دیا ہے شہر فیصلہ باد کے اندر بہت سارے منصوبہ جاتے ہیں اگر میں ان کی تفصیل کا ذکر کروں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی جب سے پی ٹی آئی کی دور حکومت شروع ہوا ہے پورا فیصلہ باد واسا کی ناہلی کی وجہ سے ڈوبا ہوا ہے کسی بھی آپ علاقے میں چلے جائیں کوئی پرسانے آل نہیں ہیں لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہے یہ جو ابھی مونسون کے بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس نے تو ان کا پول کھول دیا ہے کہ یہ کہاں پہ کھڑے ہیں اور جو گھٹروں کے اوپر تصویریں لگی ہیں یہ تو ان کو آنے والے کل کے لیے ان کو ایڈوانس میں ان کو میسج ہے کہ جب یہ لوگ ان حلکوں میں جائیں گے تو لوگ ان کا کیا حال کریں گے آنے والے الیکشنوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کو کہاں دیکھتے ہیں سار انشاءاللہ کلین سویپ کرے گی کلین سویپ کلین سویپ ایسے مسلم لیگ نون کا بھی فیصاباد سے ہوا تھا اس چیز کو تصور میں نہیں لائے جا رہا تھا کیونکہ یہ سمجھا جاتا تھا نون لیگ کا گھڑ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا گھڑ فیصاباد کو سمجھا جاتا تھا ایون بہت بڑی بڑی سیٹس اب وہ سیٹس گنوا دیتا ہوں آپ کو سب سے پہلے تو جناب شہر کا گھڑ جہاں پہ اسرار احمد منکہ اور اس سے پہلے خواجہ اسلام تھے جنہوں نے لڑا پہلے شیخ خورم شہزاد جیتے اور اس دفعہ شکیل شہاد وہاں سے بن کیے ملک نواز کی سیٹس جو کہ مسلم لیگ نون کے ایک درینہ ساتھی ہیں ان کی سیٹسے پاکستان تحریک انصاف کی سیٹسے پہ مون کاسٹرو جیتے رانہ سناؤلاللہ صاحب کی سیٹسے میاں وارس جیتے اور آبش شیر علی کی سیٹسے وہاں سے فرق حبیب جیتے میاں منان کی سیٹسے فیضاللہ کموکہ جیتے اور اس طرح کی شہر کے باقی حلقوں میں وہ پینیٹریشن کافی زیادہ ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی اور کسی نہ کسی حد تک وہ ووٹ بینک کو تو بڑھا ہی رہے ہوں گے کیونکہ وہ ابھی وجود کے اندر ہیں حکومت کے اندر ہیں اور متعلقہ ایم پی ایم ایم نے سہبان سے کام کروانے کے لیے عوام کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جن کو حل کروانے کے لیے ڈیلز بھی ہوتی ہیں کہ نیکس ٹائم چلیں جی ووٹ آپ کو دیے جائیں گے تو آپ یقین کے ساتھ اور وسوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کس طرح سے سوچتے ہیں کہ کلین سویپ کس طرح سے کرے گی مسلم لیگ نون ہنان بھائی میں آپ کے بات سے اتفاق نہیں کرتا شہر فیصلہ باد کے اندر جو دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن ہوا ہے عوام اس سے بخوبی واقف ہے کہ وہ الیکشن کس طرح ہوا اور کس طرح مسلم لیگ نون کو وہ الیکشن ہروایا گیا میں اس بیعث میں جانا بھی نہیں چاہتا لیکن ان کو موقع ملا ان کو چاہیے تھا یہ پرفارم کرتے جیسے تیسے بھی یہ گورنمنٹ میں آگئے انہوں نے گورنمنٹ بنا لی ان کو چاہیے تھا یہ پرفارم کرتے مجھے شہر فیصلہ باد کے اندر کوئی ایک سنگل سڑک بتا دیں جو انہوں نے بنائی ہو شہر فیصلہ باد کے تمام داخلی خارجی راستے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں آپ جنگ روڈ لے لیں سمندری روڈ لے لیں ستیانہ روڈ لے لیں جڑا والا روڈ لے لیں اچھا ان روڈ کے حوالے سے لوگ بڑا مزاق بناتے ہیں سوشل میڈیا پہ جناب میں دیکھ رہا تھا لوگوں نے پوسٹ لگائی کہ منجی کی فصل اگر کاشت کرنی ہو تو سب سے بہترین جگہ سمندری روڈ اور جنگ روڈ ہے کیونکہ وہاں پہ پانی کھڑا ہو جائے تو کہتے ہیں نکلتا ہی نہیں ہے اور منجی کی کاشت کے لیے آپ کو پانی کی طویل جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے پانی کافی زیادہ چاہیے ہوتا ہے اور وہاں پہ پانی کافی زیادہ ہوتا ہے تو ایک مزاق بنایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کی باتوں کے اوپر بھی کافی مزاق بنایا جاتا ہے کہ یو ٹرن کے حوالے سے ان کی پہلے کی سپیچز لگائی جاتی ہیں کہ اگر ملک کے اندر کرپشن ہوں گی تو باہر سے کرزے لینے پڑیں گے انہی کی باتوں کو اب موجودہ حاضر دور کے اندر ان کے موجودہ کلپس کے ساتھ جوڑ کے لگایا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پھر مزاق بھی بناتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر آپ کیا کہیں گے سوشل میڈیا آج کل ایک بڑا زبدس پلیٹ فارم بن چکا ہے اور سیاسی تنقید کا نشانہ یہاں پہ بنانے کی وجہ اب سوشل میڈیا پہ بنایا جاتا ہے آپ کیا کہیں گے یہ سوشل میڈیا تو ایسا ایک ٹول ہے جہاں پر لوگ اپنے جذبات کا اور خیالات کا اظہار کھل کر کرتے ہیں وہاں سب کو پتا ہے جی کوئی چیز سینسر نہیں ہونی اور وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ وہ کسی سے بھی کوئی اسے چھپا نہیں ہے اور یہ جو کمپین میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چلی سوشل میڈیا پہ تھی اس کے بعد میڈیا کا دیان جو ہے ادھر گیا کمپین اب وہاں کے کچھ سوشل ورکرز تھے جنہوں نے آٹھ سے نو گلیاں تھی جو کہ گٹروں کے پانی سے بھر چکی تھی اور وہاں کے لوگ اس قدر زیادہ تنگ تھے ان کا کہنا تھا کہ بدبو اور تافن کی وجہ سے گھروں میں کھانا کھانا بھی محال ہو چکا تھا اور یہاں پہ واسا کو بھی کئی دفعہ انہوں نے درخواست کی تھی کہ اگر ایم پی ایم این ایز نہیں آرہے جناب آپ تو متعلقہ ادارہ آئیں آپ تو آئیں اور یہاں کا مسئلہ آل کریں لیکن کوئی آئی نہیں تھا رہا پھر انہوں نے ان کا کہنا تھا کہ تھک کے ہم نے تصویریں جو ہیں وہ عویزہ کی اس کے بعد پھر ایکشن بھی لیا گیا کسی حد تک اور گھلی محلوں کو صاف بھی کیا گیا سوشل میڈیا جو آپ بتا رہے ہیں ٹول بن چکا ہے اس ٹول کا جہاں پوزٹیف ایفیکٹ ہوتا ہے نیگٹیف بھی ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کو نیگٹیف لی بھی یوز کرتے ہیں جیسے بہت سارے لوگوں کے فیس پہ جو ہے وہ کراس لگا کے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کر دیا جاتا ہے کالے کر دیا جاتے ہیں ان کے فیس ایتھیکل ہی یہ چیز غلط ہے آپ کیا کہیں گے دیکھیں جو اس طرح کے جو نیگٹیف اس کا یوز ہے میں اس کو بالکل آپ کے پلیٹ فارم سے کنڈمٹ کرتا ہوں اس کو پوزٹیف یوز کرنا چاہیے دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر بندے بہت وائبرنٹ ہیں وہ اپنے جذبات کا کھل کے اظہار کرتے ہیں بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس طرح کہ یہ ناہل حکومت ہے یہ لوگوں کے پاس پونچ نہیں پا رہے لوگوں کو اپنے پاس یہ بلا نہیں رہے لوگوں کی بات سن نہیں رہے کسی بھی میکمے میں جاتے ہیں ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے تو لوگ اپنے مسائل کا کس طریقے سے اس کو ہائلائٹ کریں یہ ان کے لئے بڑا اچھا ایک سورس ہے اس سے یہ میسج تو کم از کم کنوی ہو جاتا ہے ابھی آپ نے بات کی ہے کہ لوگ کھانا کھانے سے توفون ہے بیماریاں پھیل رہی ہیں میں اس سے بھی ایک قدم آگے جا کے مجھے ایک دن بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ میرے جاننے والے ہیں وہ فوت ہو گئے تو میں جنازے پہ گیا تو ایک ایک فٹ پانی کھڑا تھا اس ایک ایک فٹ پانی کے اندر سے جنازہ جو ہے وہ لوگ اٹھا کے لے کے گئے ہیں آپ بتائیں کہ وہ کیا ان کے وہ کپڑے وہ پاک رہ گئے کس طرح وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کو تو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے یہ لوگ جیت کے ابھی 24 نیوز پہ ایک خبر بھی دیکھ رہا تھا گزشتہ دن تو اس کے اندر یہ بتایا جا رہا تھا کہ ایک وڈیرہ جو کہ تازیت کرنے کے لئے جانا تھا لیکن روڈ خراب ہونے کی وجہ سے اس نے تازیت کرنے والوں کو گاؤں سے مین روڈ پہ بلا لیا اور وہاں پہ بیٹھ گئی کیونکہ کچڑ کے اندر اگر جاتے گاڑی بھی خراب ہونے تھے اور ان کے پاؤں بھی خراب ہونے تھے تو یہ کلچر کو چینج کرنا چاہیے ہمیں اور کلچر اگر چینج نہیں کر سکتے تو جناب کم سے کم وہاں پہ روڈ ہی تعمیر کر دیا جائے تاکہ آپ کو جانے میں دکت ہی نہ ہو اور بہت سارے ایم پی ایم ایم ایس ایبان مرکل متلکہ ہلکوں میں ابھی ان ہلکوں میں یا ان گلیوں میں خاص طور پر نہیں جا رہے ہوں گے جہاں پہ پانی کھڑا ہوگا اور پانی کھڑے ہونے کے باوجود اگر تازیت کرنے کسی کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ احتجاج کی صورتیال بھی اختیار کر سکتی ہے آپ کیا کہیں گے اس حوالے جی یہ جو ابھی آپ نے بات کیا یہ پیٹے کے منسٹر ہیں درشک صاحب وہ اپنے الکے میں ایک تازیت کے لیے گئے تو جہاں وہ جانا چاہ رہے تھے وہاں بلکل پانی بھی کھڑا تھا اور پانی بھی کافی کھڑا تھا تو انہوں نے کہا جی میری گاڑی کہیں خراب نہ ہو جائے تو وہیں روڈ کے اوپر وہ تصویریں ان کی اس ناہلی کا مو چڑھا رہی ہیں کہ روڈ کے اوپر ان گھر والوں کو بلائیا گیا اور وہاں پر بکھا سکتی ہے اور ایک قسم کی ایک شخص کا جو پیارہ ہے وہ چلا گیا اور اوپر سے تذہیق اس طریقے سے ہو رہی ہے تو یہ ناقابل برداش جو ہے ان لوگوں کے لیے ہوگا تو ناظرین ایک بریک لیں گے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں کہ ہمیں مت جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید ہمارے ساتھ میاں زیار و رحمان موجود ہیں جو کہ مسلمنی نون کے جنرل سیکلی ہیں فیساباد کے تو مزید گفتگو ان سے کرتے ہیں ترقیاتی پروجیکٹس کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائی گا کہ آپ کلیم کرتے ہیں اس چیز کو کہ مسلمنی نون کے دور کے اندر بہت سارے ترقیاتی پروجیکٹس شروع کیے گئے تھے جو کہ عوام کے لیے بھلائی کے لیے بہت زیادہ مفید تھے عوام کے لیے لیکن پاکستان تحریکین صاحب کی گورنمنٹ کے اندر الٹی میٹری ان کو سٹاپ کر دیا گیا روک دیا گیا کیونکہ اگر وہ مکمل ہو جاتے تو اس سے اس کا سہرہ جو جانا تھا وہ مسلمنی نون کے رہنماوں کے سر پر جانا تھا کون کون سے پروجیکٹس ہیں اور کیا کہیں گے ان کے والے سے بس ہنان بھائی مجھے دو منٹ دیجئے گا انٹرپنا پلیز کیجئے جی جی ضرور دیکھیں آپ ہیلتھ کی بات کر لیں شہر فیصلہ بات کے اندر چلڈرن آسپٹل جو ایشیا کا سب سے بڑا آسپٹل ہے وہ رانہ سناولہ صاحب اس کو فیصلہ بات کے اندر لے کر آئے آپ جنرل آسپٹل غلامہ بات کی بات کر لیں آپ جنرل آسپٹل سمنا بات کی بات کر لیں آپ حسیب شہید آسپٹل جنرل آسپٹل آپ اس کی بات کر لیں علائیڈ آسپٹل کی اپ گریڈیشن کی بات کر لیں جتنے بھی ہیلتھ کے بھی منصوبہ جاتا ہے یہ بھی مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں شروع ہوئے اور مکمل بھی ہوگئے ابھی میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں ایک فیصلہ بات کے اندر ہے ایک سرفس وارٹر ٹیٹمنٹ پلانٹ کا ایک منصوبہ تھا جو چھے سکس بلین کا تھا اس میں فور بلین فرنس گورٹمنٹ نے دینا تھا اور ٹو بلین پنجاب گورٹمنٹ نے دینا تھا وہ رانہ سناولہ صاحب کے دور حکومت میں وہ منصوبہ شروع ہوا اور مکمل بھی ہو گیا اس کا سیکنڈ فیز جو تھا وہ ففٹین بلین کا تھا وہ مکوانہ میں اس کے لیے لینڈ ایکوائر ہوگی اس کے لیے فیزی بلٹی پلان کمپلیٹ ہو گیا کنسلٹنٹ ہائر ہو گئے فرنس گورٹمنٹ نے تھرٹی فائی پرسنٹ گرانٹ دے دی آج ڈائی سال ہو گئے ہیں وہاں ایک اینٹ نہیں انہوں نے رکھی اس کے بعد یہ جو ہم میں نے ابھی آپ کو بتایا سکس بلین کا منصوبہ تھا یہ ڈیڑھ کروڑ گیلن یومیاں شہر فیصلہ باد کے مشرقی حصے کو پینے کا صاف پانی وہاں سے جا رہا ہے اب یہ جو دوسرا منصوبہ تھا پندرہ ارب روپے کا یہ ڈائی کروڑ گیلن یومیاں شہر فیصلہ باد کو پینے کا صاف پانی ملنا تھا اب یہ جو ڈیڑھ کروڑ گیلن یومیاں پانی لے رہے تھے جس کو صاف کر کے لوگوں کو پینے کے لیے دے رہے تھے یہ ہم پانی کنال سے لے رہے تھے اب ایکری کلچر کے لیے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ہم پانی وہاں سے نکال لیا پینے کے لیے لوگوں کے اب جو انڈسٹری کا ویسٹ وارٹر ہے اس کے صاف کرنے کے لیے ایک منصوبہ تھا ستیانہ روڈ کے اوپر یہ جو مچھلی فارم ہے اس سے آگے لگنا تھا انیس ارب روپے کا یہ ڈینمارک گورنمنٹ کے اس طرح سے ان کے تاؤن سے لگنا تھا یہ اس کی بھی لینڈ ایکوائر ہو گئی ایک ایکنی کمیٹی ہے فیڈل گورنمنٹ کی اس نے اس کی منظوری دے دی یہ جو نئے ہمارے جو ابھی سیکھ رہے ہیں جو وزیر اعلیٰ صاحب بزدار صاحب ان کا حال آپ دیکھ لیں ان کو پتا چلا جی کہ ایک مسلم لیگ نون کے دورے دور میں ایک انیس ارب روپے کا فیصلہ باد کے لیے ایک منصوبہ ہے تو میں وہاں جا کے اس کی تختی بھاگ کے کٹاؤں وہ فیصلہ باد آئے آ کے انہوں نے یہاں پورا پریس کو اس کو میڈیا کو کٹھا کیا اور انہوں نے بتایا جی کہ فیصلہ باد کے لیے ہم انیس ارب روپے کے ترقیاتی جو ہے وہ پیکج دے رہے ہیں وہ انہوں نے اس منصوبے کی تختی جو ہے وہ اس کا فیتہ کٹا اور چلتے بنے آج تک وہاں ان کو ایک اینٹ بھی رکھنے کی توفیق نہیں ہوئی یہ صرف باتوں کی آتک ہیں بلکہ جو بیس تیس سال لگا کے مسلم لیگ نون نے شہر کے اندر جو ترقیاتی کام کیے تھے انہوں نے تو انس کا بیڑا گھرک کر دیا ہے کوئی روڈ آپ لے لیں جنگ روڈ سمندری روڈ جڑا مالا روڈ ستیانہ روڈ رنگ روڈ تمام روڈ جو ہیں تمام شہر کے داخلی و خارجی راستے سر کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں آئے روز وہاں پہ حادثات ہو رہی ہیں اور ان حادثات کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں پتہ نہیں سر یہ کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں انہوں نے پتہ نہیں کل لوگوں کے سامنے جانا ہی نہیں ہے لوگ تو بلکل اس چیز کو برداشت نہیں کر رہے ہیں اب شہر فیصلہ باد کے اندر جو آٹھ بزاروں میں تاجروں کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا ہے میں اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بھی بڑا انہوں نے ظلم کیا ہے یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے جو چھوٹے تاجر کی نمائندگی ایک کلیم کرتی تھی کہ میں نمائندہ جماعت ہیں ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ تاجروں کے ساتھ کھڑی رہی ہے تاجروں کے کسی قسم کے بھی مسائلوں مسلم لیگ نون نے ہمیشہ ان کا ساتھ دی ہے ان کو ساتھ بٹھا کے پولیسیز بنائی ہیں ان کو ساتھ بٹھا کے ان کے مسائل کو سنا ہے اور ان کے مسائل کو ان کی دہلیس کے اوپر حل کی ہے ابھی یہ جو انہوں نے جو وہ اید سے چند دن پہلے لاک ڈاؤن کیا ہے اب تاجر جو ہے ہنان بھئی وہ اپنے عزیزوں کارب سے اپنے دوست احباب سے پیسے ادھار لے کے بھی اید پہ اپنی دکان پہ مال جو ہے وہ لے کے آتا ہے کہ کم از کم میں اید لگا کے کچھ پیسے کمالوں گا اور جو میں نے ادھار لیا وہ میں واپس کر دوں گا سر انہوں نے بغیر لوگوں کو بتائے بغیر تاجروں کو اعتماد میں لیے انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا اب تاجروں نے اس کے خلاف ایک پورا من احتجاج کیا کہ آپ نے میں اعتماد میں نہیں لیا جو تاجروں کی لیڈرشپ تھی انہوں نے کچھہری وزار میں ایک احتجاج کیا بڑا پورا من احتجاج تھا اس میں کسی قسم کی کوئی وائلنس نہیں ہو رہی تھی صرف وہ اپنی آواز کو بلند کر رہے تھے کہ ہمارا یہ جو معاشی قتل ہو رہا ہے آپ اس کو ذرا دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں کوئی پی ٹی آئی کا نمائندہ ایم پی ایم این نے وہاں نہیں پہنچا وہاں اگر پہنچی ہے تو پولیس پہنچی ہے اور ڈنڈے کے ساتھ پہنچی ہے انہوں نے تاجروں کو وہاں ایسے مارا ہے جس طرح کسی چوڑ ڈاکو کو مارتے ہیں ان کو پکڑا ہے پکڑ کے ان کی تزہیق کی گئی ہے ان کے اوپر بے بنیاد ایف آئی آر دی گئی ہے گرفتار کر کے ان کو جیل میں حوالات میں ڈال دی ہے میں رانا سناولہ صاحب سے میری بات ہوئی جی میں کہا جس شہر کے اندر تاجر آپ کی مثالیں دیتے نہیں تھکتے یہ شہر کے اندر ماضی کے اندر اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی جتنا ظلم تاجروں کے ساتھ ہوا ہے تو رانا صاحب نے میری ڈوٹی لگائی کہ آپ ان کے سپاس جائیں ہماری طرف سے محبت کا پیغام پنچائیں میں جب گیا ہوں حوالات سے ان کو باہر نکالا ہے سرواں چوروں کی طرح ان کو بند کیا ہوا تھا باہر نکال کے میں نے قیادت کا ان کو پیغام پنچائیا ہے تو یہ تو آٹھ بزاروں میں بھی داخل نہیں ہو سکتے یہ جو انہوں نے تاجروں کا آل کیا ہوا ہے وہاں اچھا خاص طور پر اگر بات کی جائے پاکستان تحریک انصاف کی تو آپ کیا کہیں گے آٹھ بزاروں کے اندر ان کی نمائندگی نظر آتی ہے آپ کو شکیل چاہد ہیں جہاں سے ایم فی ہیں تو ان کی جان سے تاجروں کے مسائل بہت سارے ہوتے ہیں ان کو حل نہیں کیا جاتا ان کا کہنا ہے کہ اوپر نہیں پہنچایا جاتا اب مسلم نون کے دور میں محشد کی صورتحال کیا تھی موجیدہ صورتحال کے ساتھ اسے اگر آپ کمپیر کریں تو آپ کو فرق کہاں پہ نظر آتا ہے تاجر کیوں اتنا پستہ چلا جا رہا ہے کونسی ایسی شرائط تھیں جو تب نہیں تھی اس کے بعد آئیں سب سے بڑا جو اس کا مسئلہ ہے وہ ان کی جو پولیسیز ہیں وہ اوپر سے بنتی ہیں یہ فیصلہ بات کے جو نمائندگان ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے یہ تاجروں کو آن بورڈ نہیں لیتے تاجر اگر ان کے ساتھ پیٹھیں گے یہ تاجروں کے مسائل سنیں گے اب بہت بار ہماری بات ہوتی ہے چیمبر میں ہائر لیول سے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی جاتی ہیں ایک دو دن بعد وہ باگ جاتے ہیں تاجروں کے مسائل سنیں اس کے مطابق یہ پولیسیز بنائیں تو تاجر تک ان کو کوئی ریلیف ملے ان کے لئے لیے کوئی ریلیف یہ معاملہ نہیں کر لے ان کے لئے تو روز باروز یہ مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں ایک تو لاکڈاؤن جو تھا یہ جو کوویڈ کے وجہ سے لاکڈاؤن ہوا ہے اس میں ان کی اتنی غلط پولیسی تھی جس میں فیڈل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ آپس میں وہ آن بورڈ نہیں تھی ان کے دونوں کے عملی اقدامات میں بڑا فرق تھا اور اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ تاجر کا معاشی قتل ہوا ہے آپ بڑے تاجر کی بات کر لیں کسی بھی انڈرسلسٹ کی بات کر لیں آپ لیبر کی بات کر لیں آپ درمیانے طبقے تاجر کی بات کر لیں آپ چھوٹے تاجر کی بات کر لیں تمام جو ہیں وہ اس میں پستے رہے ہیں بلدیات کے حوالے سے کیا کہیں بلدیات کو ختم کر کے ایک معاشی تو نہیں کہہ سکتا سیاسی ایک قسم کا ختل کہہ سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ ووٹ کی طاقت سے آئے تو بلدیات کے نمائندے بھی ووٹ کی طاقت سے ہی آئے تھے ان کو ختم کرنا چاہیے تھا یا نہیں ختم کرنا چاہیے تھا آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے یہ تو عوام کے منڈٹ کے اوپر شبخون مارا گیا ہے فیصلہ بات کے اندر جتنے بھی بلدیاتی ادوار گزرے ہیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں پی ٹی آئی کے جس مرضی آپ نمائندے کو بلالیں میرے ساتھ بٹھا لیں بڑی کلیل مدت کے اندر کوئی دو ارب ارپے کے جو پروجیکٹ ہیں جو میر رضاق ملک نے انڈر دا سپر ویئن آف رانہ سناولہ جو شہر فیصلہ بات کے اندر مکمل کی سر بلدیاتی اداروں کا لوگوں کو اتنا فائدہ تھا کہ وہ ہر بندے کی ایکسیس میں تھے اب کسی بھی بندے کو گلی ملے میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ باقی اپنے چیرمن کے پاس چلہ جاتا ہے چیرمن اپنے میر صاحب کے پاس آ جاتا ہے میر صاحب آگے رانہ سناولہ صاحب یا اپنی جو بھی قیادت ہے ان سے بات کر کے ان مسائل کا حل کرواتی تھی انہوں نے عوام کے مینڈٹ کے اوپر شب خون مارا ہے جو کام جہاں پر جس وقت انہوں نے ان اداروں کو ختم کیا ہے وہاں سے لے کے آج کے دن تک ایک سو رپے کا بھی انہوں نے کام نہیں کروا ہے بلکہ جو فنڈ ان کے لیپس ہو گئے ہیں فنڈز واپس سے لے گئے ہیں بڑی مزہ کی بات یہ ہے کہ لوگ روتے ہیں کہ فنڈز نہیں دیری پنجاب گورنمنٹ ان کے فنڈز لیپس ہو گئے ہیں اور فنڈز واپس سے لے گئے ہیں چلیں جی فنڈز کے اوپر بھی گفتگو کریں گے لیکن بریک کا وقت ہو گیا تو ناظرین ایک بریک لیں گے بریک کے بعد دوبارہ آزر ہوتے ہیں کہ مجھ جائیے گا ہمارے ساتھ ساہی گیا ویلکم بیک ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید ہمارے ساتھ میاں زیارو احمان موجود ہیں تنظیم سازی کے حوالے سے مزید گفتگو کرتے ہیں بطور جنرل سیکٹی آپ کیا ڈیوٹیز ہوں گی جو کہ پرفارم کریں گے اور کس طرح سے مسلم بک نون کو جڑوں تک اب لے کے جائیں گے جڑیں کس طرح سے مضبوط کریں گے آنے والے الیکشن کافی ٹپ ہوں گے کیا کہیں گے آپ کے سوال جی بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں جب سے رانہ سناولہ صاحب کو پنجاب کی یہ ذمہ داری ملی ہے انہوں نے یہ جو تنظیم سازی کا سلسلہ شروع کیا ہے ہم ان کی ہدایات کی روشنی میں ابھی بڑی جدت لا رہے ہیں چیزوں کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں میں شہر فیصلہ باد کے اندر میں آپ کے پلیٹ فارم سے میں ورکرز تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں یہ ہم بہت مختلف طریقوں سے اب ہم لوگوں تک پہنچیں گے ہم موبائل اپلیکیشن بنا رہے ہیں ایک شہر فیصلہ باد مسلم لیگ نون ان کے ایک ویب سیٹ بنا رہے ہیں ایک شہر فیصلہ باد کے اندر ماضی میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا ایک موبائل آفیس ایک وین کے اندر مسلم لیگ نون کا آفیس ہوگا جو ورکروں کے پاس ان کی دہلیز تک پہنچے گا اور ریجسٹریشن کی جائے گی جی بالکل ان کی ریجسٹریشن بھی کی جائے گی اور فیصلہ باد کی جو تنظیم ہے یہ ورکر اور قیادت کے درمیان جینون طور پہ یہ بریج کا کردار ادا کرے گی ورکر کا جو پیغام ہے وہ قیادت تک برپور انداز سے پنچایا جائے گا ابھی فیصلہ باد کے اندر ابھی جس طرح یہ ابھی سبائی سطح کے اوپر تنجیم سازی کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ یونین کونسل لیول پہ جائیں گے اور یونین کونسل لیول پہ جب یہ تنجیم سازی مکمل ہو جائے گی تو پھر ہم ہر حلکے سے یوت کو ریکویسٹ کریں گے کہ آئیں باہر نکلیں اور قائد میاں محمد نواز شریف کے پیغام کو رانہ سناولہ صاحب کے وین کے مطابق گرگر پنچانے میں ہمارا ساتھ دیں کیونکہ آنے والا کل آپ کا ہے اگر آج آپ بہتر طور پہ پارٹی کے لیے اس ملک کے لیے اگر آپ کو کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا آنے والا کل بہتر ہوگا انشاءاللہ یوت کے لیے بھی ہم اس میں بہت ساری چیزیں نہیں لے کے آ رہے ہیں تو انشاءاللہ آنے والے پروگراموں میں آپ کے طور سے ہم لوگوں تک کل چاہتے ہیں جی ضرور انشاءاللہ اب تھوڑا لائٹر مون کی طرف آتے ہیں سیاست کے اوپر کافی گفتگو ہوگی تو اب تھوڑا سا لائٹر مون کے اوپر شو کو لے کے جاتے ہیں ہمارا ایک ریپڈ فائر کوشن کا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ سے کریں گے اور اس سے پہلے آپ سے کوئی سا ایک لفظ پوچھوں گا میں اور اس کو سنتے ہی آپ کے ذہن میں جو خیال آتا ہے اس کو آپ اکسپلین کریے گا سٹارٹ کریں گے نا شیریف ایسا بات پاکستان کا سب سے خوبصور شہر ہوگا انشاءاللہ پاکستان کا سب سے خوبصور شہر ہوگا یا ہے ہوگا انشاءاللہ اس وقت دوبارہ مسلم لیگ نون کی حکومت بر سے اقتدار آئے گی بلکر تھی من پسند کھانا مندی مندی کیس طرح کی آپ کیونکہ بلوچی بھی ہوتی ہے پنجاب میں تھوڑا ٹریڈیشن مختلف ہوتا ہے میں یہ جو عرب والی مندی ہے نا میں اس کی بات کر رہا ہوں وہ ذرا بڑے ڈیفرنٹ قسم کی ہے ٹھیک ہو گیا من پسند گانا کوئی ایک آج پرانی راہوں سے کوئی مجھے آواز دے آج پرانی راہوں سے کوئی مجھے آواز دے یہ تھوڑا سا اگر گنگناہ کے آپ سنا دے تو یقین جانئے ہیں مزہ آ جائے گا بہت سارے پینز آپ کے بہت سارے آپ کے چانے والے سیاسی ورکرز جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کافی اچھا لگے گا تھوڑا سا گنگناہ کے جس طرح بھی مطلب گنگناہ سکتے ہیں میں کوئی بہت بڑا سنگر نہیں ہوں میری بھی آواز کوئی سرولی نہیں ہے جس طرح کی آواز میں گنگناہ سکتے ہیں تھوڑا سا گنگناہ کے آپ آج پرانی راہوں سے کیا آواز ہے کوئی مجھے آواز نہ دے آج مجھے پرانی راہوں سے کوئی آواز نہ دے ٹھیک ہے جی ٹریولنگ ہابی ٹھیک ہے مشکلہ بھی ٹریولنگ ہی ہوگا آپ کا من پسند ایکٹرس اتنا کیوں سوچ رہے ہیں جناب یہ تو فنگر ٹیپس پر چیزیں ہوتی ہیں آپ اتنا کیوں سوچ رہے ہیں میرا کل کچھ زیادہ ہیں ان میں سے آپ ذہن میں چوز کر رہے ہیں کس کا نام دوں ایسے ہی ہے نہیں میں سوچ رہا ہوں کوئی انڈین بتا نہیں ہے پاکستانی جو آپ کا دل کرے جناب کترینا کیف اللہ کیا بات ہے کترینا کیف اس کی اداہیں خوبصورت لگتی ہیں ایکٹنگ خوبصورت لگتی ہے یا وہ خود خوبصورت لگتی ہے آپ کو نہیں اس کی ایکٹنگ بڑی اچھی ہے اس کی ایکٹنگ اچھی ہے ٹھیک ہے جی عشق والدینس ہے ارے کیا بات ہے منپسند اداکار ہمائیوں صحیح ہمائیوں صحیح منپسند سیاسی شخصیت رانہ سناولہ سے ہٹ کے اگر آپ کہیں بس جی وہ ون پہ بھی رانہ سناولہ اور ہنڈرڈ پہ بھی رانہ سناولہ رانہ سناولہ صاحب جی ان کی منپسند شخصیت ہے اب ریپیڈ فائل قویشن کا سسٹم شروع کرتے ہیں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کچھ آپشنز دوں گا ان آپشنز میں سے آپ کو ایک سیلیکٹ کرنا ہوگا کرونا کی ویکسین آپ کے پاس موجود ہے دو شخصیں جن کو کرونا وائرس کی تشکیص ہو چکی ہے ان میں سے ویکسین کسے دیں گے مریم نواز کو یا حمزہ شباہ شریف کو جی مریم نواز کو مریم نواز صاحبہ کو آپ ویکسین دیں گے کیونکہ وہ فیچر ہے پاکستان کا نون کافی محبت کرنے لگی ہے مریم نواز سے یہ محسوس ہو رہا ہے مجھے گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ تو تائم پاس کے لیے ایک گھنٹہ اگر آپ کو کسی کے ساتھ کال پر بات کرنی پڑے تو کس کے ساتھ کریں گے سب سے زیادہ لگاؤ کس کے ساتھ ہے سابق مہر جو ہے ہمارے رزاق ملک صاحب شیخ عجاز جو کہ سابق ایم پی ہیں اکرم انساری ان تینوں ایسے کس سے آپ رزاق ملک رزاق ملک وہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور دوست بھی ہیں اچھا ٹائم گزر جائے گا ان کے ساتھ گھنٹہ ان سے ممولی بات ہے جب بھی بات ہوتی گھنٹہ ضرور ہوتی ہے گھنٹہ ضرور بات ہوتی ہے سمندر میں کشتی ڈوب رہی ہے اور ایک لائف جیکٹ ہے آپ کے پاس کسے بچانا چاہیں گے وہ لائف جیکٹ دے کے آبشیر علی تاہر جمیر ارے ہس کیوں رہے اتنا سوچ کیوں رہے جو جواب آپ کے مائن میں آئے وہ بتا دیں آبشیر علی تاہر جمیر صاحب سن لیں اگر آپ کو بچانا ہوتا تو ان کا کہنا کہ آپ کو نہیں بچایا جائے گا آبشیر علی صاحب کو بچا لیا جائے گا تاہر جمیر صاحب کو میاں زیادر رحمان صاحب ڈوبتا ہوا چھوڑ دیں گے اور آبشیر علی کو بچا کے وہاں سے لے جائیں گے تو لانگ ڈرائب پہ جانا چاہیں گے آپ تو کس کو ساتھ میں لے کے جانا چاہیں ٹو سیٹر گاڑی ہے آپ کے پاس سپورٹس کار ہے ایک سیٹ پہ آپ خود دیں ڈرائب کر رہے ہیں اور ساتھ میں کسی کو لے کے جانا چاہے رستے میں تین محترمائے کھڑی ہیں تینوں میں سے کسی ایک کو لے کے جا سکتے ہیں مہنور بلوچ شاہستہ لوڈی یا پھر مائرہ خان مائرہ خان مائرہ خان اس کی کیا خاص صدا ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے اس کے فیس فیچر ارے کیا ڈیمپلز میں مرتے ہیں میاں صاحب جی یعنی ڈیمپلز آپ کی کمزوری ہے کبھی کالیج میں یونیورسٹیز میں ڈیمپل والی لڑکی سے کبھی واسطہ پڑا ہو پس کالیج کے جو عشق ہے نا وہ اپنے طور پر بڑے چلائیں ہیں وہ دوسرے فرد کو پتا بھی نہیں ہوتا یعنی عشق ہوا ہے آپ کو یک طرفہ محبت کہہ سکتے ہیں اور یک طرفہ محبت میں انسان جو کرتا ہے نا پھر آپ کے ساتھ یعنی وہ واقعات پیش آ چکے اچھا کتنی محبتیں ہوئی ہیں زندگی میں آپ کو بس سٹوڈنٹ لائف میں ہوئی ہیں کتنی اندازن کوئی دس پندرہ بیس نہیں جی ایک ہی ہوئی ہے ایک ہی ہوئی ہے ایک ہی ساتھ دل کی لگی اچھا شادی ارینج میرے تھی یا لب میرے تھی چلیں جی بابی اگر دیکھ رہی ہیں گھر پہ تو میں ان سے ضرور کہوں گا پوچھئے گا کون سی محبت ان کو ہوئی تھی یونیورسٹی کے اندر اور بابی سے ساتھ محبت آیا کی نہیں ہے آپ کو اب تو سارا کچھ ہوئی ہیں اب تو سارا کچھ ہوئی ہیں جناب اچھا جی آپ کے پاس فون ہے اور فون پہ اگر کسی کی کال آتی ہے تو کال کا فوراں جواب کسے دیں گے اور کال کاٹ کے میسیج پہ جواب کس کا دیں گے اور کال کاٹ کے سائیڈ پہ کس کی کال رکھ دیں گے اس کو میسیج پہ بھی جواب نہیں دیں گے تین آپ کو نام بتاؤں گا میسیج کی سے دلیبر کیا ہے اور کال کٹ کر کے بات کرنا بھی پسند نہیں کی اور سائیڈ پر رکھ دیا ہے وہ نام ہے جی ملک محمد نواز جو کہ سابق ایم پی ہیں اسرار احمد منیخ خان اور عرفان منان سب سے پہلے کال کس کی اٹھا کے بات کریں گے ملک نواز ملک نواز صاحب کی کال اٹھا کے جی فوراں بات کریں گے میاں زیار رحمان اور کال کار کے میسیج پر جواب کس کا دیں گے منیخ خان صاحب منیخ خان صاحب کا اور عرفان منان صاحب آپ کی کال کا جواب بھی یہ نہیں دیں گے کال آئے گی تو کال کار کے فوراں سائیڈ پر رکھ دیا جائے گا اور بات بھی نہیں کی جائے گی یہ ان سے روز ملاقات ہو جاتی ہے ملاقات ہو جاتی ہے یہ تو اب آپ نے ایک مارٹ میں جو ہے وہ تلاش کر لیا یہ کہہ کے تاکہ بچا جا سکے تو اچھا گھر میں زیادہ کس کی چلتی ہے آپ کی یا بابی کی سیاستدان اکثر اوقات واحد تو کافی دب دبا رکھتا ہے لیکن گھر کے اندر کچھ صورتحال منفرد ہوتی ہے نہیں گھر میں زیادہ جی مجھے بھی موقع ملتا ہے یہ بھی میں کریڈٹ میسیس کو دوں گا کہ میں جو بات کرتا ہوں وہ ہمیشہ اس کا احترام کرتی ہے جس طرح وہ گھر میں باقی کاموں کو وہ سنبھالتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے بھی وہی سنبھالتی ہے اچھا کھانا سب سے زیادہ آپ کو کس کا پسند دے بابی کا ماں کے ہاتھ کا مندی تو آپ نے بتائی کہ وہ تیار کیا جاتا ہے وہ آپ کو پسند دے لیکن گھر میں کون سی ڈش ہے جو تیار کی جاتی ہے بابی کی ہاتھ کا کیا پسند دے ماں جی کے ہاتھ کا کیا پسند کھانا جی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اپنی سسٹر کی ہاتھ کا جب بھی کس دن آتی ہے تو میں ان کو پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے پلاو بنا کے کھلائیں یعنی پلاو پسند دے آپ کو ان کے ہاتھ کا بہت شوق سے میں کھاتا ہوں اچھا بہنوں کے ساتھ ویسے بھی بھائیوں کا بڑا پیار ہوتا ہے اور خاص طور پر نوک جوک بھی بہت ہوتی ہے لڑائی بھی ہوتی ہوگی بہنوں سے اب بھی تو شادیاں ہو جاتی ہیں جب گھروں کو چل جاتی ہیں پھر تو چلے پیار کرنا ہی پڑتا ہے لیکن گھر میں جب ہوتی ہیں نوک جوک چلتی رہتی ہے بہنوں کے ساتھ نوک جوک چلتی رہتی ہے لیکن ان کے ساتھ لڑائی میں بھی مزہ ہے پیار ایک وہ جو پیار ہے جو اپنائیت کا احساس ان کے ساتھ ہوتا ہے شاید دنیا میں کسی اور رشتے کے ساتھ نہ ہو وہ وہ والے احساس بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو بہت شکریہ میاں زیارد رحمان صاحب آپ آج کے شو کے اندر آئے اور بڑا زبزہ سیشن رہا آپ کے ساتھ تو اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے مذبان حنان بخاری کو دیجئے اجازت انشاءاللہ کل ہوگی ملکات تب تک کے لیے اللہ حافظ